عزیزانِ گرامی انسانی ذہن نے اپنے طور پر دنیا کے سارے مسائل کو حل کرنے کی بڑی کوشش کی ہے مگر انسانوں سے یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکے انسانیت باوجود اس کے کہ اس کو یہ بھی دعویٰ ہے کہ اس نے سمندروں کے سینے چیرنیے ہیں اور آسمان کی وسطوں کا مشاہدہ کر لیا ہے اور یہ بھی کہتا ہے کہ انسان نے پھول کی پتی کو بھی چیر لیا ہے اور یہ بھی انسان کہتا ہے کہ میں نے ذرے کا جگر پھاڑ کے رکھ دیا ہے اور میں نے ایٹم بام بنا لیا ہے انسانی ذہن کے بہت دعویٰ ہیں یہ کبھی کہتے ہیں کہ ہم نے انسان کی اصل دل کو پا لیا ہے اس کی روح کو پا لیا ہے اس لیے ہمیں پتا ہے کہ انسان کب تک اور کتنی دیر تک زندہ رہ سکتا ہے اتنے دعویٰ انسانوں کے ہیں اس کے باوجود آپ زمین کو دیکھتے ہیں تو زہر الفساد فی البر والباہر پوری زمین کے اندر انسانوں کے اپنے کرتوٹوں کی وجہ سے نہ خشکی کی جگہ چھوڑی انہوں نے اور نہ کوئی تری کی جگہ چھوڑی جہاں پر فتنہ و فساد نہیں پھیل گیا تو انسان نے اپنی زندگی سے اپنے تجربوں سے اپنے مشاہدوں سے جو کچھ بھی سیکھا وہ برک ایک ایسی جگہ پر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ انسان کے اس نقص کو آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان نے جو بھی فہم اپنے طور پر آج تک حاصل کرنے کی کوشش کی ہے وہ ناقص فہم ہے انسانیت کے جو اس وقت امراض ہیں وہ صرف دو ہیں اس میں انسانیت سے مراد کفار بھی ہیں اور خود مسلمان بھی ہیں جن کو ایمان کا دعویٰ ہے اور جنہیں اسلام کا دعویٰ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جو ہے یہ ہمارے پاس کامل مکمل کتاب ہے اور اللہ کی ہدایت ہے اور ہم ہدایت پر ہیں یہ بھی اور وہ بھی جو کتاب اللہ کی اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں وہ بھی اس جگہ پر موجود ہے تو آج آپ کو ان دو امراض کے بارے میں بتانا ہے کہ یہ دو امراض کون سے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ناقص فہم جہلیت جہلیت اسلام کے بالکل مقابلے میں ایک چیز ہے جہالت نہیں جہلیت جہالت ایک اور چیز ہے جہلیت اور چیز ہے تو قرآن مجید میں آتا ہے کہ کیا تم ابھی تک جہلیت کے پیروکار ہو جہلیت کفار کے کفر کو ہی کہتے ہیں اسلام کی مخالفت میں جو نظریہ چل رہا ہے دنیا کے اندر وہ جہلیت ہے تو جب تک ہمیں یہی حقیقی طور پر نہ پتا چلے کہ خود جہلیت کیا ہے تو اتنی دیر تک ہم اس کو سمجھ ہی نہیں سکتے کہ ہم نے اس جہلیت سے نکلنا کیا ہے یہ وہ مرض ہے جب تک آپ کو یہی پتا نہ ہو کہ مجھے مرض کیا ہے تو آپ اس سے نکلیں گے کیا تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ناقص فہم جہلیت ہم نے ہزاروں چیزوں کو اپنے طور پر اسلام سمجھ لیا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے وہ ہے ساری جہلیت کی ساری کفر کی ساری شرق کی اور غیر اقوام کی وہ انسانوں اور شیطانوں کا بنایا ہوئے ایک جال ہے جس کو ساری زندگی ہم استعمال کرتے رہتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں ہم حق کی راہ پر ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف کے بازار سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا جناب سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اپنے غلام کو نیچے گرائے ہوا اور اس کے موں پر پاؤں رکھا ہوا ہے اور اسے دباریں کسی غصے کی وجہ سے تو نبی علیہ السلام نے کہا ابو ذر کیا تُس سے ابھی تک جہلیت مکلی نہیں یہ آپ دیکھیں ایمان لانے کے بعد کی بات ہو رہی ہے مدینہ شریف کے اندر ہو رہی ہے مکہ کے اندر نہیں ہو رہی ہے اور ابو ذر وہ آدمی ہیں جو ساتھ میں مسلمان ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا زمین کی پشت پر اور آسمان کی چھت تلے ابو ذر سے زیادہ مانے سچا آدمی نہیں جنا اب یہ وہ آدمی ہے جس کے ایمان کے بارے میں ہم کچھ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ اس کو دین کا فاہم نہیں تھا مگر ایمان لانے کے بعد بھی آدمی کے اندر ایسی چیزیں موجود رہتی ہیں جس کو کفر تبیت کیا گیا ہے جس کو کفر تبیت کیا گیا ہے تو یہ تو دعویٰ کوئی آدمی کہہ ہی نہیں سکتا اس سے یہ میں ثابت کرنا چاہتا ہوں کہ جب اتنی بڑی بزرگی والے آدمی اور جس نے نبی کی زبان سے بشارت سنی ہو اور پورا قرآن اپنے سامنے اترتا ہوا دیکھا ہو اور جو عربی زبان کا خود بھی ماہر اور قرآن مجید کی تمام چیزوں کو سمجھتا اور اس کے شانِ نزول اور اس کے سبابِ نزول کو جانتا ہو اس کے سیاک و سباک کو جانتا ہو جس کے سامنے نبی نے کلام پڑھ کر سنایا ہے جو نبی کے جمعہ بھی پڑھتا ہو نبی کے درس بھی سنتا ہو نبی کے سفر حضر نبی کے غزووں میں بھی شامل ہو جو مکہ بھی گزار کر آیا ہے اور مدینہ گزار رہا ہو اس کے اندر اگر یہ چیز پائی جاتی ہے تو میں اور تم ہیں کس کھیت کی مولی پہلے یہ بتائیں اس لیے لمبی داری رکھ لینے کے بعد شلوار پہجو سے ایک بالشت اوپر کر لینے کے بعد اور قرآن مجید کی چند دن تلاوت کر لینے کے بعد آپ نے اپنے آپ کو جو پھنے خان سامنے لیتے ہیں قرآن مجید کے یہ اپنے دماغ سے خناس نکال لینا چاہئے چند نمازیں چند روزیں کچھ حاج اور کچھ زکاةیں دے کر اور چند تسبیحات پڑھ کر جو تقدس ہمارے دلوں کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے یہ تقدس ہم کو برباد کر دینے کے لیے دنیا میں بھی کافی ہے اور حشر کے دن تو کافی ہے یہ اس لیے امت تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ رمضان آ گیا ہے لیکن آپ یہی ساتھ دیکھتے ہیں کہ رمضان میں کتنی چیزیں صرف مہنی ہو گئی ہیں یہ آپ نے دیکھ لیا ہے ٹھیک ہے رمضان آیا تو آپ نے اپنی ایک دو نمبر حالت بدل لی یعنی آپ نے ٹوپیاں نکال لی تصمیعہ نکال لی قرآن مجید نکال لیا اور اب آپ رمضان شریف کی تصمیعہ لے کے بچوں کو لے کے بھاگم بھاگ مسجدوں میں جا رہے ہیں آ رہے ہیں تراوی پڑھ رہے ہیں اب قرآن مجید کا در سن لیں اللہ کی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے چہتی اہلیہ جناب سعیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان اور غیرے رمضان میں تیرا رکھت سے زیادہ نہیں ادا کیا لوگ تو پتد اس حدیث سے تراوی ثابت کرتے ہیں کوئی تحجر ثابت کرتے ہیں میں اس سے کچھ اور ثابت کرتا ہوں میں یہ کہتا ہوں وہ یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی کے دو مزاج نہیں تھے کہ رمضان میں آکے حضور کچھ ہو جاتے تھے اور غیرے رمضان میں کچھ ہو جاتے تھے امت غیرے رمضان میں اور اور رمضان کے اندر امت اور یہی وہ منافقانہ پلیسی ہے جس کی وجہ سے اسلام ہمارے پاس نہیں آتا اور ہم دنیا میں بھی جوتے کھا رہے ہیں اور آخر بھی اپنی برباد کرنے پر طولے ہوئے ہیں ایک رویہ رمضان شریف ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ ہم صرف ایک رویہ پنائیں دورنگی چھوڑ یک رنگ ہو جا سرسر موم ہو یا پھر سنگ ہو جا یہ دورنیاں دوہرے مسلمان بن جانا رمضان میں اور مسلمان ہو جائیں اور غیرے رمضان میں حکم تو یہ تھا کہ جو رمضان میں ہو وہی گیارہ مہینوں میں تم ہو جاتے لیکن یہاں پہ ہو کہا رہا ہے کہ جو تم گیارہ مہینوں میں ہو وہ تم رمضان میں نہ بن جاؤ اور کچھ اور ہی نئی چیز بن جاؤ یہ پھر وقتی طور پر اندر تو ریت کی بربری امارت ہے لیکن اوپر سے آپ اس کو رنگ روگن تو کر دیتے ہیں پھر وہ ایک مہینے کے بعد کیا تو یقم شوال کوئی رنگ اتر جاتا ہے اور کچھ کا شوال کی ابھی شوال بھی نہیں آیا رنگ اتر نہ ستا اس میں کوئی شروع ہو جاتا ہے تو جب تک امراض ناکس فہم جہلیت کو نہ ہم پہچان لیں کہ جہلیت ہے کیا چیز اتنی دیر تک امت کا کوئی مسئلہ بھی نہیں حل ہو سکتا اور ایک فرد کا بھی نہیں حل ہو سکتا یہ نہ کہیں کہ یہ اسم امت جب میں امت کی بات کرتا ہوں تو فرد واحد کی بھی ساتھی بات کرتا ہوں ایک فرد واحد جب تک حقیقی جہلیت کو پہچان نہ لے اور حقیقی جہلیت کی پوری معرفت نہ حاصل کر لے اور اس کا چہرہ مورہ اور اس کے نقشنین اور اس کے نازداز اور اس کی معرفت نہ حاصل کر لے اتنی دیر تک کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا وہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتا اس کے لئے بھی اب مطالعہ کرنا پڑے گا اگر آدمی یہ کہے کہ جہلیت کی پہچان کے لئے جی ہاں یہ وہ وقت آ گیا ہے کہ اس کے لئے بھی آپ کو مراقبہ کرنا پڑے گا اور آپ کو مطالعہ کرنا پڑے گا اگر آپ مطالعہ نہیں کرتے ہیں تو آپ جہلیت کو پہچان نہیں سکتے ہیں حضرت عمر فروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا تھا وہ دین اسلام کی ساری کڑیوں کو بکھیر کر رکھ دے گا جو آدمی اپنے دور کی جہلیت کو نہ پہچان سکے برپاد ہو جائے گا اس لئے آپ یوٹیوب پر دیکھتے ہیں بات بات کی بولیاں داڑیاں رکھ لیں چند کتابیں پڑھ لیں یوٹیوب پر آ کر بیٹھ کے اور لگے دین بتانے لوگوں کو اور وہ ادھر سے دین بتا رہا ہے وہ ادھر سے دین بتا رہا ہے انہیں پتہ ہی کچھ نہیں چال رہا کہ ہم دین بتا رہے ہیں یا دین کی امارت کو برپاد کر رہے ہیں اور آپ کیونکہ جڑتے ہی سوشل میڈیا سے ہیں اللہ کے دین سے جڑتے ہی نہیں اللہ کے قرآن سے جڑتے ہی نہیں تو پھر آپ اس کا اثر لیتے ہیں اور آپ کی جہلیت میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا ہے کوئی متشدد جہلیت ہے کوئی سیکلر جہلیت ہے کوئی ازاد خیال جہلیت ہے کوئی نرم جہلیت ہے کوئی سخت جہلیت ہے کوئی بڑی آپ کو سینے سے لگان لینے والی جہلیت ہے اور کوئی بہت میٹھی میٹھی جہلیت ہے اور کچھ کڑوی کڑوی بھی جہلیت ہے آپ تلخی کو جب دے سنتے ہیں تو حکمرانوں کے خلاف آپ کو تلخی والی باتیں کرتے ہیں تو آپ اس آدمی کو چہیتہ سمجھ لیتے ہیں کہ یہ امت کا حقام اور درد بانتا ہے کہتے ہیں بندہ بڑا سچا ہے اور کھرا ہے وہ جہلیت ہے آپ مولویوں کے خلاف کسی کو بولتا سنتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ یہ بندہ بڑا کھرا ہے یہ جہلیت ہے یہ تلخ جہلیت ہے جو آپ کے کان جس قسم کی تلخی کو سننا چاہتے ہیں آپ وہ تلخی سنتے ہیں لیکن یہی ایک عالم دین میرے جیسے آپ کو ڈانڈ اپٹ کرے تو آپ وہ تلخی برداشت نہیں کرتے ہیں کیونکہ یہ تلخی آپ کو بیدار کرتی ہے یہ تلخی آپ کو ہلاتی ہے یہ تلخی آپ کا جو مت بنا ہوا ہے اس کو توڑ دیتی ہے یہ تلخی جو آپ کی خواہشات نفس کے پورے کے پورے مجسمے کو برباد کر کے رکھ دیتی ہے اس لیے پھر آپ لوگ اس تلخی کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور میٹھی میٹھی تلخیاں تو اتنی ہیں اتنی میٹھی میٹھی جاہلیت ہے کہ اس کا کچھ نہیں کہ اداکار اور اداکارائیں آتے ہیں اور آ کر آپ کو کہتے کہ ماشاءاللہ ملک اللہ نے بڑا کرم کیا ہے کہ مجھے میری ساری فلمیں ہٹ گئیں ہیں اب انشاءاللہ مجھے اللہ کی یہ دی ہوئی عزت جو ہے یہ ہوگی یہ اللہ کا دیا ہوا ہے ایسی آجزی کا آپ کے سامنے اظہار کرتے ہیں آجزی کے لفاظ کے اندر کہ جو لوگ جاہلیت کو بڑھاوا دے رہے ہیں آپ لوگ ان لوگوں کی آجزی اور انکساری کے بول تلے آ کر کے انہیں بھی معاف کر دیتے ہیں اور انہیں بھی کچھ نہیں کہتے ہیں اس ملک کے جتنے یہ آپ کو آپ کا اب اقبال اور یہ سارے بڑے بڑے نام جو کومیڈینز آپ کے سامنے پتھا جا کے ان کے بنگلے ان کی کوٹھیاں ان کی کارے دیکھیں آپ کی اکل دنگ رہ جائے گی اتنا تو حکمران نہیں کماتے جتنا یہ کماتے ہیں اور یہ جس طرح سی ان کے تو کومیڈین بھی مراسی اور بھانڈ بھی رئیس ہیں آپ کی امک کے تو آپ دین ان سے لیں گے آپ رمضان پروگراموں سے دین لیں گے کل تک جو تو وائفے ہوتی ہیں یکم رمضان کی رات وہ حاجنے بن جاتی ہیں اور پھر ملک کے اندر پھر آپ ان سے دین لینا شروع کرتے ہیں اور وہ بزار کے مولویوں کو میرے طرح بکھنے والے وہ مولوی جن کو میڈیا پر آنے کا شوق ہوتا ہے اور جو چاہتے ہیں کہ ان کی ریٹنگ بڑے پھر ان کو لوگ پہچانے یاد رکھے دنیا کے اندر پیسہ نہ بھی ہونا صرف شہرت ہو آدمی جو اس سے کمالت ہے وہ آدمی پیسے سے بھی نہیں کما سکتا پیسہ کمانے کے بعد بھی آخر شہرت ہی چاہیے ہوتی ہے ادا کرائے اپنے کپڑے توار دیتی ہیں شہرت کے لیے اور لوگ اپنا دین بیج دیتے ہیں شہرت کے لیے اور لوگ اپنی اولادیں بیج دیتے ہیں اپنی شہرت کے لیے اور ہر وہ کام کر گزرتے ہیں جو انسانیت کے بھی منافی ہیں اور جو قرآن کے بھی منافی اور دین اسلام کے بھی منافی ہیں اللہمائنی آوز بکمی لذتی شہرتی خداوند عالم میں تو اس سے پناہ میں آتا ہوں کہ مجھے کبھی شہرت کی لذت آئے شہرت کی لذت وہ چیز ہے کہ جس کی بنا پر ہر کام کر گزرتے ہیں آپ اور وہ آپ سوشل میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور پھر ہمیں سوال آتے ہیں کہ یہ کلپ سنیں وہ کلپ سنیں میں ان سے کہتا ہوں بھائی میں کلپ سننے کے لئے نہیں بیٹھا ہوا اور تم لوگ جو ہمارا پورے کے پورے رمضان کے ہم نے مسائل بتا دی ہیں لوگ پھر سے اسے رپیٹ کر کے مجھے سوالوں کے جواب دیتے ہیں اب مجھے پوچھنے ہیں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایسے عالم میں جبکہ میں ایک لمبی منزل تیہ کر چکا ہوں اب میں پیچھے سے پھر اس کو علیبہ پڑھاؤں یہ کہاں کر اور ایک کلک بھی نہیں کہیں لگاتے انہوں نے گوگل کے اندر یہ سرچ کرنا ہی نہیں سیکھا یہ سرچ کرنا ہی نہیں سیکھا کہ یہ مسئلہ پہلے کا بتایا ہوئے میں چاہیے ہم وہاں سے دیکھ لیں آج کا نوجوان اس قدر سہولت پسند ہو گیا ہے کہاں امام بخاری بخارہ سے چلے اور دین حاصل کرنے کے لئے مکہ آئیں کہاں پہ امام ابن ماجہ اور امام حاک ابن شاپوری اور بڑے بڑے آئمہ جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے امام مسلم بھی نشاپور ایران کے ہیں یہ ان علماء نے سفر کیے دین کے لئے آپ کلک کر کے اس کے اوپر دین سیکھنا چاہتے ہیں اور دین سیکھتے بھی پھر آپ وہی ہیں جس کے اندر آپ کے اندر امراض جہلیت موجود ہیں تو دین کا جہلیت کا جب تک آپ برپور فاہم نہیں لیں گے اتنی دیر تک آپ کو دین سمجھ نہیں آئے گا پہلے آپ جہلیت کی کلاسیں لیں ہم سے کہ کاشیف صاحب ہمیں کفر کی کلاس دیں یہ جو لوگ میرے پاس آتے ہیں میرا انصر کیوں الگ سے میری ساری دنیا سے لگ کون الگ کیوں ہیں میرے پاس کیوں اتنے رش نہیں ہیں میں کیوں اس قدر یہ کیونکہ پیرے بگان جو ہے جو پلانے والا ہے وہ چاہتا ہی نہیں ہے کہ میرے یہاں پر اس قدر رش ہو میں کوئی ایسی شراب بیجتا ہی نہیں میں ایسی کچھ چیز دیتا ہی نہیں آپ کو میں کہتا ہوں سب سے پہلے تم مجھ سے توحید کی کلاسیں نہ لو مجھ سے شرق کی کلاسیں لو کہ شرق کی کلاس کیا ہے استاد جی شرق کس کو کہتے ہیں شرق کہاں سے آتا ہے شرق سے کیسے بچا جائے کس کس چھے کا نام شرق ہے یہ بچنا ہے توحید کی خوشبو تو بعد میں آئے گی توحید کی خوشبو تو بعد میں آئے گی جب تک آپ کفر کے بارے میں نہیں جان لیتے جب تک آپ شرق کے بارے میں نہیں جان لیتے جب تک آپ جاہلیت کے بارے میں نہیں جان لیتے آپ اس کے لئے کوئی کاملی بھی کر سکتے ہیں یہ یہاں پر ایک بات یاد آتی ہے جاتے ہوئے بتا دوں کیونکہ اس کے بعد یہ ہوگا کہ یہ جمعہ ہوگا اور اس کے بعد مجھے میسیج آنے شروع ہو جائیں گے استاجی جاہلیت کس کو کہتے ہیں ایک جاہل کرے گا مجھے فون پھر میسیج بھی کرے گا ڈمگر طبیعت کا آدمی اس سے سمجھا نہیں میں نے کیا کہا وہ مجھے پھر میسیج کرے گا بھئی آپ کو تو پتا ہے کہ جو مجھ سے وٹس اپ پہ دین سیکھنا چاہتا ہے وہ اس سے کہتا ہوں میں غیر شرعہ دے مار جتیاں میں تو اس کو جتے مار تو میں تو سکھاتا ہی نہیں وٹس اپ دین کے لئے مسجد میں آؤ خدا کے گھر کا سفر کر کے آؤ احتمام کر کے آؤ اور یہاں پر بیٹھ کر تحمل اور سکون کے ساتھ خدا کے دین کو اپنے دل میں اتارنے کی کوشش کرو یہاں آ کر جاگزی ہو جاؤ یہاں آ کر بیٹھ جاؤ میرے پاس یہاں پر آتے ہیں لوگ مجھ سے ملنے کے لئے بے چیند روحیں ہیں میں چیک کرتا رہتا ہوں انہیں وقفے وقفے سے ایک دفعہ ملنے کے لئے آتے ہیں سارا مرکز تلاش کرتے ہیں یہ کتاب وہ کتاب بیٹھ کر نہ میں نے آج تک انہیں نوافل پڑھتے دیکھا ہے نہ قرآن مجید میں نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے نہ میں نے انہیں ذکر اذکار کرتے دیکھا ہے نہ تحجد اور نہ یہاں تو ایک خلافت کا آدمی تھا وہ کہتا تھا رہا سے دن نہ چڑھے خلافت آ جائے لیکن میں نے دس صبح دیکھا اس سے فجر نہیں پڑی اس سے فجر نہیں پڑی مجھے دکھ ہوا کہ یہ وہ لوگ ہیں اتنی لمبی داری اور اتنا ایسا حلیہ مجھے دیکھ کر یہ لگے کہ شاید دنیا کے در میں بدکار اور گناہدار ہوں نیک یہی ہے آپ کو تو پتہ ہے حلیہ ہر ایک کو دھوکہ دے دیتا ہے مجھے بھی دے دیتا ہے لیکن اللہ کے فضل سے پتہ چل جاتا ہے کچھ دیر کے بعد جن کی نمازیں ہیں اور جن کی تحجدیں ہیں کوئی چیز بھی نہ ہو اللہ کے بندوں جس آدمی کی نماز ہی پکی نہیں نکلی اور جس کی تحجد ہی نہیں نکلی اور جس کا ذکر اذکار اور اللہ کی عبادت نکلا وہ دین کچھ بھی نہیں پڑ سکتا یہ ہم سے سیکھ لیں مولوی کیا کرتے ہیں ان مدرسوں کے اندر جائیں ہم نے تو مدرسوں میں وقت گزارا ہے نا جا کر دیکھیں سارے ہی لڑکے بے دین نہ ذکر نہ ذکار صرف کتابیں رٹھتے رٹھاتے ہیں جس کے اندھیجے میں تقوی نام کی چیز پیدا نہیں ہوتی ہاں عبارت پڑھنی ان کو آ جاتی ہے وہ پڑھ لیتنے ہیں کہ بہتری طریقے سے کل کلہ کا ایسے کرنا ہے حروفِ حلقی کیا ہیں یہ نکالنے آ جاتے ہیں اس لئے حفاظِ قرآن دراصل قرآن کے حافظی ہوتے وہ دراصل قرآن کے مخالف لوگ ہوتے ہیں جب بھی آپ ان کو دیکھیں گے صرف قرآن ان کی زبان پر ہوتا ہے ان کے حلق کے نیچے سے نہیں اترتا اس امت نے کوئی بھی اپنا کام ڈھنکا بھی تک نہیں کیا تو جب تک آپ فہمِ جہلیت ہی لیں گے اور فہمِ جہلیت بھی کامل یہ نہیں کہ ناکس دیکھیں ابو ذر رضی اللہ عنہ کی مثال آپ کے سامنے میں نے دے دی اگر کوئی آدمی کا ذہن کام کرتا ہوا تو وہ دیکھے گا یہاں پر مجھے کتاب یاد آتی تجدیدِ احیاءِ دین سید مودودی رحمت اللہ علیہ نے کتاب لکھی جس کے اندر انہوں نے یہ بات کو واضح کیا کہ جہلیت کی کتنی قسمیں ہیں خالصہ جہلیت کونسی ہوتی ہے اور مشرکانہ جہلیت کونسی ہوتی ہے اور وہ جہلیت دونوں کا مکسر ہوتی وہ کیا ہوتی اور تو ہی چار طرح کی جہلیت مولا نے اس کے اندر بیان کی اگر کسی آدمی کو پڑھنا ہو تو وہ کتاب لے کر پڑھے بجائے میری طرف رجوع کرنے کے کتاب کی طرف رجوع کرے تاکہ اس کو کچھ حاصل ہو وہ اس کتاب کو پڑھنے کے بعد اپنا تجدیدِ ایمان کرے مولا نے اس میں بتایا کہ دین کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے کیا طریقہ کا اختیار کرنا پڑے گا وہ دین کو تجدید کرنے کی بجائے وہ ایک فرد کو دے پڑنی چاہیے کہ مجھے دوبارہ سے دینِ اسلام کے لیے زندہ ہو کر کیا کرنا پڑے گا کیا کرنا پڑے گا ایک نوجوان کا خط شاید میں نے گروپ کے اندر شیئر کیا کہ جس نے کہا میں اٹھارہ سال کا ہوں اور ابھی بیس کا خط میں نے اس کا پڑھا نہ میں اسے جانتا ہوں پر خط باغ باغ پڑھ کر دل باغ باغ ہو گیا کہ کوئی خط ایسے بھی یہ ہے خط جو کس قیامت کے نامے میرے نام آتے ہیں یہ وہ خط ہوتے ہیں جن کو پڑھ کر میری طبیعت باغ باغ ہوتی نوجوان نے بتایا کہ مجھ میں جاہلیت ہے پھر دین کی اہمیت پتا چلی پھر سوچا کہ میں ابھی دین کو کس طرح سے سیکھ سکتا ہوں پھر اس نے یہ کہا کہ اس کے لئے استاجی طریقہ کار کیا ہوگا کیا آپ مجھ میں وہ خوبیاں پائیں گے میں کس طرح سے بڑھوں گا میں کیسے مستفید آپ سے استاجی ہو سکتا ہوں سبحان اللہ وابی حمدی سبحان اللہ لزیم یا الہی ایک نوجوان دے دے جو میری ساری فکر اور میرے پورے درد کو اپنے سینے میں سمیٹ لے مجھے اتنے نوجوانوں کی ضرورت ہی کوئی نہیں ہے تو مجھے اس کے خد سے خوشبو آئی ہے کہ شاید آنے والے وقت میں یہ لڑکا اگر پڑ گیا میری تھوڑی سی توجہ دینے پر تو یہ تو ایک دفعہ وقت کا یا مہدودی ہو جائے گا یا وقت کا ایسا حاق ہو جائے گا عزیزوں کوئی سنجید کی ہوتی ہے عزیزوں کوئی سنجید کی ہوتی ہے عزیزوں زندگی تماشا نہیں ہے یہ لہب نہیں ہے یہ لہب نہیں ہے یہ لہب نہیں ہے اگر آپ کہیں یہ تماشا ہے آپ کہیں یہ کھیل ہے نہ یہ کھیل ہے نہ تماشا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاں جی قبر کے سرحانے کھڑے ہیں ہاں اور ایک صحابی کو دفنا رہے ہیں ہاں اور جس وقت حضور دفنائے تو قبر کے سرحانے آپ اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پتھر پر بیٹھیں اور آپ کے مبارک ہاتھ میں مبارک عصا ہے اور حضور اس عصا کی نوک صرف زمین کو کھوڑ دیں اور ایک صحابی کے کاندے پر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں کہ اے میرے صحابی کا انہ کا غریب کن فی الدنیا کا انہ کا غریب او عابر السبیل میرے صحابی اس دنیا کے اندر یوں وقت گزار دے جیسے کوئی پردیسی اور پھر بھی اس سے آگے بڑھ کر تنہیں وقت گزارنا ہے جیسے راہ چلتا ہوا مسافر پردیسی بھی دو دن کسی جگہ دل لگا لیتا ہے وہ بھی تو کسی ہوتل میں سٹیک کر لیتا ہے فرمایا بس تو چل ہی رہا ہے رکا ہوا نہیں چل ہی رہا ہے رکا ہوا نہیں ہم چل رہے ہیں وقت بیٹ رہا ہے جو سانسے آگئیں بس وہ آگئیں اب جو سانسے آگئیں ہیں ان کا پتہ کوئی نہیں غیب میں ہے یہ ساری بات کے آئیں کہ نہ آئیں ابھی جو حال تمہارے پاس ہے غافل کم کچھ کر لے غافل غافل کچھ کر اس سے پہلے کہ تو بارگاہ الہی میں پہنچ جائے اس سے پہلے کہ فرشتے تیری جان نکالنے کے لیے آ جائیں اس سے پہلے کہ تو حشر کی قبر کی اور موت کی سختیوں کو برداشت نہ کر سکے اپنے لیے کچھ کمالے اپنے لیے کچھ بنا لے اپنے لیے کچھ لے کچھ کر میرے بھائی کچھ کر اپنے لیے کوئی سامان بنا اس لیے کہ آپ اگر سنجیدہ ہو کر دین کو سیکھیں گے دین آپ کی طرح بڑھ کر آئے گا اگر آپ دین کو جز وقتی پار ٹائم کے طور پر کبھی کبھی دین سن لیا اور کبھی کبھی دین پڑھ لیا اور کبھی کبھی دین کی طرف رغبت کر لی اور کبھی نماز کو چلے گیا اور کبھی نماز کو نہ گئے اور کبھی قرآن پڑھ لیا اور کبھی قرآن کو نہ پڑا کبھی درس کے ہی ایک آت کا سن لیا یوٹیوب چلاتے چلاتے راستے میں وہ بھی ایک آیا تو وہ بھی اس کو سن لیا کوئی گان آیا پھر اس کو بھی سن لیا کوئی فلم آئی اس کو بھی دیکھ لیا جو دل آیا کرتا ہے اس میں دین کو بھی شامل کر لیا اور پھر یہ کہہ کر چلے کہ دین اتنا بھی سخت نہیں ہے میرے بھائی دین تو اتنا سخت ہے کہ پہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبین سے کہا قرآن سناو جب اس نے قرآن سنایا تو ایک جگہ پر آئیت آئی کہ جب سارے لوگوں کو ہم اس کے نامہ اعمال کی پوچھ کے لیے لائیں گے محمد پھر تجھ کا بھی ہم لے کر آئیں گے تو حضور نے کہا بس بس بھائی بس 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 جس وقت دیکھا تو اسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داری مبارک تار تھی اور حضور اپنے پیش کیے جانے کی اطلاع پر اللہ رب العزت سے کہ بارگاہ الہی میں میں بھی پیش کیا جاؤں گا آپ علیہ وآلہ وسلم احتساب کے اس خوف اور اس جواب دہی کہ احساس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داری مبارک تار ہو گئی کتنا کہ پیارا نبی رویا ہوگا کہ داری تار ہو گئی ساری کتنا کہ وہ کتاب جس کو پڑھ کر پیارا نبی روئے اور سیدہ عاشیہ صدیقہ کہتی کہ جب نبی علیہ وآلہ وسلم رات کے پچھلے پہر میں تحجد پڑھا کرتے تو اس وقت نبی علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک سے اس طرح سے اللہ کے اس طرح گڑ گڑانے کی آوازیں آتی جس طرح ہنڈیا آگ پر رکھتی ہوئی ابلتی اور جوش کھاتی گڑ 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 کی آوازیں آتی اس طرح سے آواز آتی یہ ہے وہ نبی جو قرآن پڑھتا ہے تو اس طرح سے روتا ہے اس نبی کی امت یہ کہتی ہے دین اتنا بھی مشکل نہیں ہے دین اتنا بھی سخت نہیں ہے آدمی کو کچھ چل بھی کر لینا چاہیے کچھ آدمی کو انجوئے بھی کر لینا چاہیے آدمی کو سارا وقت دین میں ہی داخل نہیں رہنا چاہیے اتنا بھی اللہ سخت نہیں ہے اتنے بھی نبی پاک نے شفا اللہ 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 کے پیارے نبی جس بات سے گھبرائیں اس کی امت اس قدر دلیر کیسے ہو جائے اس کی امت اس قدر دلیر کیسے ہو جائے وہ ان لائیانی مسائل کیا در اپنے آپ کو عمریں بیٹ گئیں کوئی کہتا ہے کہ یہ خلافت علی کی آنی چاہیے تھی کیوں کہتا ابو بکر کی وہ مسائل جو مردہ ہو گئے آج بھی دونوں خلافتوں کو کوئی مان لے تب بھی مجھے بتائیں کہ کیا سارے شیعہ جو امامت علی کو مانتے تھے سارے متقی ہو گئے ان کے عقیدے دن کو کوئی فائدہ نہیں دیا اور ابو بکر کو جو سارے خلیفہ مانتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ یہ واقعی پکے سچے مسلمان ہو گئے ان کے عقیدے کیا فائدہ دیتے ہیں یعنی آپ جن عقیدوں اوپر جھگڑتے ہیں اور لڑتے ہیں کیا یہ آپ کو متقی بناتی ہیں جو فکر آپ کو متقی نہ بنائے اور آپ کے دل اور نماز پر خدا کا خوف نہ چھائے اور آپ کو خاشین میں سے نہ کرے تو سمجھ لیجئے وہ فکر باطل بھی ہے وہ جھوٹی بھی ہے وہ فکر آپ کا وقت ضائع کرنے والی ہے وہ بہہودہ بھی ہے یاوہ گوئی بھی ہے اور لا یعنی بھی ہے فتوے جتنے مرضی لگائیں میں تو یہی کہتا ہوا دنیا سے جاتا ہوں یہ علم اقلام کے مسائل آپ کے مسائل کو حل کر سکتے ہیں یہ فکر جھگڑے آمین اور فاتح خلفل امان رفا علی جان آپ کو درست آپ کو کر سکتی ہے یہ حضرت امام مہدی اور قیامت کاب آئے گی اور مہدی کا اور حتیثہ کا نزول ہوگا یا نہیں ہوگا یہ مسائل سے آپ میں متقی ہوئے وہ گامدی جس کو یہ دعویٰ ہے کہ دین کی روح میں بات کرتا ہوں اس کو تو یہ مسئلے چھیڑنے بھی نہیں چاہیے تھے یہ دین کی روح تھی ہے ہی نہیں تم نے اس مسئلوں کو چھیڑا کی نہیں ہر آدمی دنیا کے اندر سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے ایسے مسائل کو چھیڑ دیتا ہے جن مسائل کے انڈ پر جا کر اس کا تصفیہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ آپ دوہری ذہنیت کے مالک من جاتے ہیں اور آپ کو اپنا دین کا عقیدہ ہی شبے والا نظر آنا شروع ہو جاتا ہے اور جو کرتا ہے کہ آپ کا ایمان مضبوط ہوتا ہے وہ ایمان اب آپ کا شک کے اندر مطلع ہو کر متزلزل ہو جاتا ہے اور پھر آپ کو یہ متزلزل ایمان بتاؤں کہاں تک لے جاتا ہے جو آدمی شبے کے مسائلوں کو ہر وقت سنتا رہتا ہے وہ بے عمل ہو کر غیر متقی ہو کر پوری زندگی گزارتا ہے اور اچھی موت نہیں مرتا یاد رکھو عزیزو یہ دین ہے اس دین کے اندر لا یعنی گفتگو کرنے کا کوئی وقت نہیں ہے یہ جو آپ کی ایک ایک سانس آ رہی ہے اور ایک جار ایک آ رہی ہے ہر لمحہ اربحہ خربہ چیزوں سے بھی افضل ہے اربحہ خرب اس کے ہر نفس نفس کہتے ہیں سانس کو ایک ہوتا ہے لفظ نفس وہ نفس اور چیز ہے ایک فے پر زبر پڑی جاتی ہے ادھر فے پر جزم ہوتی جو ہم کہتے ہیں نفس اچھا نہیں ہے میرے نفس ہے مارا نے مجھے باغی کیا وہ نفس ایک ہے نفس ہر نفس ہر سانس آدمی کی اس قدر قیمتی ہے کہ حشر کے دل آدمی پریشان ہو جائے گا حشر کے دل پریشان ہو جائے گا جب اسے کہا جائے یہ یادِ الہی میں تُو نے وقت گزارا یہ اتنے سانس دیکھ اس کے انعامات لیکن اسی کے مقابلے کے اندر پیش ہوگا آدمی تو کہا جائے گا تُو نے یادِ الہی سے غافل ہو کر یہ وقت گزارا دیکھ اس کی جہنم دنیا کے اندر کس طرح سے ہم تجھے وہاں پر دیتے ہیں وہ دنیا بنانے کے لئے آپ آئے تھے اتھیان کے گل وسار دیتی کھٹنواس سے لال جوار آیا مولانا پڑتے تھے شیدیال سنگھ کا میں صبح سے آج میرے ذہن میں یہی آ رہا تھا میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی تو تحجد نہ پڑی جائے تو میرا دل یہ کہہ اتھیان کے گل وسار دیتی کھٹنواس سے لال جوار آیا کاشف علی وقت تحجد کا گزر رہا ہے تُو بیمار پڑا ہے تیرے میں حمد نہیں ہے کہ اٹھ کے تُو دو رکھتیں پڑ لیں ہائے جواہر کمانے کا وقت کاشف علی گزرتا ہے ہائے ہیرے کمانے کا وقت گزرتا ہے ہائے یادِ الٰہی سے بے وقت تیرا گزرتا ہے تُو کیسی زندگی کاشف علی کر رہا ہے یہ تُو نے کیا اپنے آپ کو کر لیا تُو بیمار ہے تُو سے کاشف علی بیمار ہوگا کیا کھایا تھا تُو نے وہ وقت کا تھوڑی دیر کا چسکا اور تجھے وہ بیمار کر گیا دیکھ یادِ الٰہی سے تُو کس طرح بے خبر ہو کر تڑپ رہا ہے سارے تحجدیں پڑھ رہے ہیں سارے سہریاں کھا رہے ہیں سارے اللہ کے قریب ہو رہے ہیں اور تیرا وقت کس چیز کے اندر کاشف علی گز پھر میرے ذہن میں ایک ہی بات باری اس مصرہ آئے اتھیان کے گالب سار دیتی بات بھلا دی تُو نے کھٹر واسطے لالتے جوار آیا اور تُو قیمتی وقت یہاں پر کمانے کے لیے آیا تھا تیرا وقت کچھ چیزوں کے اندر گزرتا جاتا ہے ہاں سوشل میڈیا پر گزرتا ہے اور دین کے نام پر گزرتا ہے موبائل کے ساتھ تُو جڑا ہوا ہے وہ وقت جب قرآن مجید چوبیس کینٹے اس کو سوشل میڈیا کو تُو پورے مہینے کے لیے بند کر کے میرے درس بھی نہ کوئی سنے میں کہتا ہوں میرے بھی نہ سنے بند کر کے ساب کچھ اس کو ایک لماری میں بند کر دے اور ایک مہینے تک قرآن مجید کو اپنے سینے سے لگائے رکھے پاکٹ میں ڈال کے جیسے تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد ہے ترجمے والا لے لے اور اس کا اپنے قرآن مجید کو پڑھتا جائے یہ ہے جو آپ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے آپ لوگ جو موبائل نکال نکال کر دیکھتے ہیں کہ اب status update کیا ہوا اور اب what's up پر کیا آیا امت نے اتنا پیار کیا ہے اس کتاب سے جتنا موبائل کے ساتھ کسی کا موبائل گھر رہ جائے یا چھینا جائے جتنا دکھ اس کو ہوتا ہے اس کو قرآن کے چھننے کا اور رہ جانے کا غم نہیں ہے عزیزو خدا کی کتاب کے ساتھ یہ حشر کروگے بے وقتیاں کروگے ناقدریاں کروگے خدا کی کتاب کے ساتھ تو ایک غزہ نہیں ساٹھ کے ساٹھ بولا غزہ بنا دیے جائیں گے ابھی تو عذاب شروع ہوا ہے ایک غزہ نہیں ہے ایک غزہ نہیں ہے ساٹھ کے ساٹھ تم لوگ کو غزہ بنا دیے جائیں گے خدا کی کتاب کے ساتھ بے اتنائیاں اور دین کے نام پر ان چیزوں سے آپ جڑ جاتے ہیں کہ آئیے سہری کیجئے ہمارے ساتھ جیو کے ساتھ آئیے افتاری کیجئے اے آر وائے کے ساتھ رمضان ٹرانسمیشن ہم چلا رہے ہیں رنڈیاں اور کنجریاں جو ہیں وہ ساری اور ہنڈے اور بدماش تصمیع ٹوپیاں سر پر ڈال کے اور آگئے ہیں آپ کے سامنے کل تک جو ننگیاں ہو ہو کے اپنے بدن ترکاتی تھی آج سروں پر دبٹے لے کے تم کو دین سکاتی جب تم نے علماء کو چھوڑا قرآن کو چھوڑا تو ان رنڈیاں اور کنجریاں اور بدماشوں کے ساتھ تم لوگوں نے اپنا تعلق جوڑ لیا تو دین تمہیں آئے گا تو آئے گا کہاں سے مجھے یہ بتاؤ کہاں سے تم کو آئے گا کوئی کہتا ہے کہ ہوتلوں کے اندر آکے سہرییاں کر لو کوئی کہتا ہے کہ وہاں پر آکر سہری فلان جگہ پر آکر سہری افتاری کر لو مجھے عزیزوں بتاؤ تو صحیح یہ روٹیاں کیا تم رمضان کے بغیر نہ کھاتے تھے افتاریوں کے کوئی صحب نہیں میں آپ کو ہزار دفعہ کہتا ہوں یہ میرا فتوہ ہے میں نے اپنے استاجی کو اس بات پر قائل کیا تھا اور وہ قائل ہوئے تھے آخری وقت میں جا کر کے میں نے ان کو قائل کیا تھا کہ استاجی یہ ناقص فہم ہے جاہلیت کا آپ ان بھولپن میں یہ نہ فتوہ دے کہ افتاریاں کرنی جائز ہیں یہ افتاریاں نہیں ان کی نمازیں ضائع ہو جاتی ہیں یہ اپنی سہرییاں کرتے تو اس میں تحجیدیں ضائع ہو جاتی ہیں استاجی دس سپارے تو آپ گیارہ رکتوں کے اندر ختم کرتے ہیں تو مجھے بتائے جس آدمی نے دس سپارے اپنے ختم کرنے ہیں چار سپارے ختم کرنے ہیں وہ سہری کرے یا تحجید پرے وہ آدمی جس نے اپنی افتاری بہت ہلکی پھلکی کر کے بعد نے عشاء کے وقت اللہ کی ساتھ ہاتھ جوڑ کر کہنا کہ یا جس کی مغربی قضاء ہو گئی مجھے یہ بتائیں افتاری کے دوران اس کی بدترین روزہ اس آدمی کا ہے جس کی مغربی قضاء ہو گئی ہاں جی اور اس کے بعد اتنا کھا لیا اتنا کھا لیا کہ عشاء کی نماز میں جا کے نہ مل سکا اس کی تو تو ویسی بربادی ہو گئی نبی نے کہا کہ جو عشاء کو باج مات ادا کرے اور جا کے پھر فجر قدر سے باج مات کرے گویا اس کی ساری رات یہ اللہ کے نبی نے کہا عبادت میں لکھ لی جائے گی باج مات بغیر جماعت کے نہیں باج مات امام کے پیچھے جائے مسجد میں جائے جا کے قرآن سنیں وہاں سے اور رات کو امام کو اطلاع و ضرور ایسی عشاء کے وقت کرنی چاہیے کسی امام کو کوئی ایسی صورت کا انتخاب کرے پتہ نہیں لوگ کیا کرتے ہیں امام بھی آئے ہیں آپ ان کو لاتے ہیں اللہ کے جیسا ایسا قرآن سنا کے لئے الہ فِقرآن شاء اللہ منشرہ قلو اللہ قلع عزبیر بن فلق آپ بھی یہی سننا چاہتے ہیں آپ بھی تھک جاتے ہیں پیچھے کھڑے وہ پڑھ پر کے چلا جاتا ہے کوئی ایسی آیتیں رات کو پڑھ کر سنائی جائیں کہ دل دہلے نید نائے ساری راہ خشیتِ الہی سے جسم کام پہ گئی اور بندہ کو پریشان دی لگ جائے کہ زندگی اگر رات سوتا ہی ختم ہو گئی تو میں جاؤں گا کہاں میں گناہ کر کے سو رہا ہوں میں سوشل میڈیا کے ساتھ جڑا ہوا ہوں میں دنیا والوں کے ساتھ جڑا ہوا ہوں میں کن محفلوں کے اندر جا رہا ہوں ہاں وہ رات کو قرآن ہی مونی پڑھا مولوی کا کام تھا کہ مغرب اور عشاء کے وقت دل دہلا دینے والی پڑھے اور فجر کے وقت وہ پڑھے جس میں آدمی کو قیامت کا منظر نامہ اس کے سامنے پیش کیا جائے ادھر موت کا منظر نامہ سنائے اور رات کو قیامت کا منظر نامہ سنائے اور آپ کو ان صورتوں کے ترجمے آنے چاہیے دل آپ کے کیوں نہیں بدلتے مولوی کیوں آپ کو جو مرضی سنالے آپ کے دل اس لیے نہیں بدلتے اس نے پڑھا کیا رہا آپ نے سنا کہا اور عمریں بیٹھ گئیں عمریں بیٹھ گئیں میں کہتا ہوں کھاتوں کے کھاتے یاد ہیں حساب کتاب یاد ہیں عورتوں کو پرانی باتیں ساتھ ساتھ سال ستر ستر سال پرانی چگلیاں اور ہیپتیں اور بدکاریاں یاد ہیں اپنے آپ کو پرانے معاشقیں یاد ہیں آپ کو اپنی پرانی پرانی لڑائیاں اور جھگڑے یاد ہیں اخباریں یاد ہیں سیاست نام میں یاد ہیں اور جب قرآن مجید پڑھنے کی باری آتی تو ہم سے یہ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ میں قرآن یاد کرتا ہوں مجھے یاد بھی ہوتا اور مجھے اس کا ترجمہ بھی یاد نہیں ہوتا اللہ کہتا ہے وہ جو سب کو یاد ہے وہ تجھے کیسے یاد ہے وہ تجھے یاد کیسے یاد نہیں جس چیز سے پیار ہو اس کی یاد باقی رکھتا ہے جب دل میں اتار لے اللہ کی کتاب سے پیار نہیں اس لیے اس کی یاد نہیں جو دم غافل سو دم کافر سن مرشد ہی پڑھایا ہو اور آپ غافلے دم کو کہتے دم کہتے سانس کو جس سانس میں کہتے تو غافل ہوا اسی سانس میں سمجھ لے تو کافر ہوا اسی سانس میں جب اللہ کی یاد بلالی وہ جینہ بھی کوئی جینہ ہے وہ جینہ بھی جینہ ہے جس جینے میں خدا نہ ہو وہ محبت بھی کوئی محبت ہے وہ وقت بھی کوئی وقت ہے جہاں تمہارے پاس تمہارا اللہ نہ ہو یہ کیا ہے اور دن کو رات کو لہو لاب میں وقت گزارنا اور شادیاں اور پارٹیاں ٹینڈ کرنی اور افطاریاں جا جا کے کھا کیا نہیں اور حرام کے پیسوں کی افطاریاں آپ کا روزہ پر بات کر دیتی یہ نکھلے مجھ سے اللہ کے ذبی نے کہا تھا کوئی نہ کھانا کھائے مومن ہو تمہارا سوائے کسی متقی آدمی کے اور تو نہ کھائے کسی کا کھانا سوائے کسی متقی آدمی کے متقی آدمی کا کھانا کھانا چاہیے جس کے رزق کا پتہ پتہ ہو کہ یہ حلال کا رزق کھاتا ہے اور اس کے بارے میں کوئی اشتباہ نہ ہو کہ اس کے رزق کے اندر کوئی دو نمبری ہے آپ ان لوگوں کا جا کے رزق روٹیاں کھاتے ہیں ان سیاستدانوں کی اور لوگوں کے رشتے داروں کی کہ جو پتہ نے کتنوں کا حق مار کے حرام کا رزق لا کے آپ کے سامنے راتے تھے آپ نے رکھا روزہ بلکل صحیح شام تک ٹھیک تھا مگر ایک بدماش آدمی نے جھوٹی افطاری آپ کی کراہی آپ کا روزہ باطل ہو گیا آپ کو پتہ تحقیق کرنی چاہیے تھی خدا نے کہا کہ یہ میں کس لکمے سے حلال کر رہا ہوں میں یہ افطاری کھول رہا ہوں تو کس کے لکمے سے کھول رہا ہوں خجور سے کھولے نہیں فرمایا حلال پیسے کی خجورات آئی ہوتی اور آدمی بھی متقی ہو یہ بھی ساتھ فرمایا یہی نہیں کہ حلال کماتا ہو نہ میں آدمی ہوں حلال کماتا ہوں آپ نے میرے پیسے سے افطاری کی نہیں فرمایا تکا تیری افطاری تیرا تُو کھانا کھائے تو صرف اور صرف متقی آدمی کا کھائے اور غیرے متقی آدمی کو کھانا نہیں کھانا تیرا ان کو نہیں کھانا کھانا چاہیے اس کی کمائی سے نہیں کھانا چاہیے یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے آپ غیر متقی آدمی کا کھانا کھاتے ہیں جا کر کے آپ ملوں والوں کی افتاریاں کرتے ہیں آپ اپنے بہن بھائیوں کا بھی پتہ نہیں کرتے کہ میرا بھائی کمار ہے تو میرا بھائی کسی سے کمار ہے آج جو اس نے کھانا بنایا اور آپ یہی کہتے ہیں خجور خجور نہیں حلال خجور اور آدمی بھی متقی ہو جس کی افتاری کرنے آدمی بھی متقی ہو کم از کم اس کی ظاہری شریعت بھی پوری ہو اور آپ کے علم میں بھی ہو کہ یہ حلال رزق ہی کماتا ہے اگر آپ کو یہی نہ پتا ہو کہ حلال رزق کمارا ہے یا نہیں کارا ہے تو پھر بھائی روزہ تو آپ نے پر رکھا تھا بلکل ٹھیک اب آپ نے جاتے وقت حرام کر لیا جاتے وقت حرام کر لیا تابیہ جلیل حتحسن بسری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب روزہ رکھو تو اس میں سرکشی نہ کرو کیا جب تم روزہ رکھو نا تو اس میں سرکشی نہ کرو ایک شاگل پاس ہی بیٹھا تھا اسے کہا یا حضرت مرشد کامل استاد محترم میرے پیر اور میرے پیشوہ اور میرے امام اور میرے حادی یہی ہے آپ کے سابنے پانچ سا دس بندے آپ ان کے نام بدل بدل کے بدماشیاں کرتے ہیں وہ کوئی پیر کہہ لیتے ہیں کوئی مرشد کہہ لیتے ہیں امام کہہ لیتے ہیں حادی کہہ لیتے ہیں ہمارے مولانا صاحب ہیں ہمارے راہ نمائے آپ اس کو یوں کہہ لیں یوں کہیں توں کہیں جس کی بات آپ مانتے ہیں وہ مرشدی ہے جس کی بات مانتے ہیں وہ آپ نے اپنے وقت کا امام بنا لیا آپ نے دو نمبر ذاکر سے کلام سنا آپ نے اس کی بات مان لی بے امام خطیب سے بات جس کی سنی مان لی آپ نے اس کو امام بنا لیا فرمایا امام وہ چننا جو زلالت اور گمراہی کا امام نہ ہو وہ چننا تو جس کی بات مان لی آپ نے جس شعبے میں بھی آپ نے کسی کا گانا سنا اس کے کہنے سنے پر تو آپ نے اس کو امام مان لیا جس جس کی آپ بات مانتے جائیں گے کہ احمد کی ان اللہ آپ کھڑا کرے گا یہی وہ امام ہیں جن کی باتیں مان کر تو نے ساری زندگی گزار دی اور ایک امام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے کمی بتا اس محمد میں بتا اور بولنا کہ میرے اس چنیدہ اور مصطفیٰ اور استفاقیے ہوئے اس آدمی کو جس کا نام محمد تھا اور جس کو میں نے مقام رسول کا دیا نبی کا دیا تھا اس میں کوئی کمی بتا نہیں اس میں کمی بتا جو تُو نے ان بدماشوں اور گنڈوں اور بائیمان اور جھوٹے لیڈوں اور ان کی وجہ سے تُو نے ان کے کہنے پر زندگی کے کام سار انجام دی اور میرے نبی کے کہنے پر بتا تُو سی وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں وہ کمالِ حسنِ حضور ہے کہ گمانِ نقص جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے اور یہی شما ہے کہ دعا نہیں تو اپنے اس نبی کے بارے میں کہتا کہ جہاں گمان بھی نہیں جاتا کہ میرے نبی میں کبھی کمی بھی ہوگی خیال بھی نہیں آسکتا اتنا تیرا نبی پاک پاکیزہ اور اتنا عالی عرفہ اور عالی والا نبی تو نے اس کو چھوڑ چھاڑ کے ان لوگوں کو امام بنا لیا جنہوں نے تیری زندگی برباد کر دیا اور دیکھ جو بڑکتی آگ جہنم کی تیرے لیے مقدرہ دیکھ جنہوں نے اس کو بنایا تھا اور اس سے ایک بار درابر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو لوگ نہیں ہٹے دیکھ ان کے لیے جنت کے محل بنارے اور ان کی باغیں اور ان کے بہار جو لگی ہوئے ہیں یہ تو فرق ہوگا تو پوچھا گیا کہ یا حضرت یہ سرکشی کیا ہے یا حضرت یہ سرکشی کیا ہے تو امام نے سرمایا یہ کہنا دیکھیں لوزہ رکھو تو سرکشی نہ کرو اب ذرہ سنتے جا سنتا جا اور شرماتا جا یہ نہ کہیں کاشف علی کا جی نہیں چاہتا میں میرے آپ تو ذہن میں سوچ بھی نہیں سکتے جو میں اپنے ذہن میں خود ہی اختراہ کر کے نتنے کھانے بنا لیتا ہوں سب کو خوشبو آتی ہے سب کا جی چاہتا ہے مگر روزے کے وقت میں کھولنے بند کرنے کے وقت میں ہاتھ کو روکنا ہے اس کے تو سارے تماشے ہیں یہی تو رکتا نہیں یہ پانچ چار امولیاں یہ موٹھا اور یہ پھر اس کے اندر ہتھیل لی اور اس کے پیچھے یہ اور پھر یہ یہاں جڑا اور گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے اور ادھر کو گماؤ ادھر کو گماؤ یہ انگلیاں یہی تو سارے تماشے اور بدماشیاں تو اسی کی ہیں کسی کو چھیڑنا تو اسی سے چھیڑنا کسی کا مال لینا تو اسی سے لینا میوزک بجانا تو اسی سے بجانا کسی کے اخلاف لکھنا تو اسی سے لکھنا کسی کا گلہ دبانا تو اسی سے دبانا کسی کا خون کرنا اور قتل کرنا اور کسی کا حق مارنا تو اس بیماغ کا ثابت ایدیکم سارے تماشی صحاب کے جب یہ ہاتھ بڑھتا ہے نا جب یہ پیچھے ہوتا ہے یہی تو سارے کمال ہیں جب بیعتیں ہوتی تھیں نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے تھے لوگ کہتے ہیں لے نبی ہاتھ میں ہاتھ دیا ہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب نے جب ہاتھ دیا تو پھر اصحاب رسول نے ہاتھ پیچھے نہیں کیا پھر دی جانے بدر میں اہد میں خندق میں ہنین میں حوازن میں آہ نبی کے ساتھ جا رہے ہیں پرمانے نبی ان کی لاشیں اٹھا کر لاتا ہے نبی کیا لے کر آتا ہے ان کی لاشیں اتنی محبت کی انہوں نے اپنے نبی سے اور کہنا کہ ہمیں صحاب آئے یہ صحاب پر کیڑے نکال دیں شکلیں دیکھی تم نے شکلیں دیکھی تم نے نبی کے صحاب اور تم جی نسبت خواب یا بھا عالم پاک نبی کے صحابیوں سے اس خواب کی نسبت آسمان سے کیا ہاں فرمائے ہاں حسن بصری تابی ہیں صحابہ کی زیارت کی انہوں نے صحابہ کی گردوں میں پلے ہیں اور فرماتے ہیں حسن بصری جب جو روزہ رکھو تو لڑکے تم اس میں سرکشی نہ کرنا مرشد کے پاس بیٹھا تھا لڑکا تو لڑکے نے پوچھا یا حضرت والا یہ دیکھیں نہ کہ وہ یہ کہے کہ تم میری افتاری کراؤ نہ کہ وہ یہ کہے کہ تم مجھے یہ کھلاو نہ کہ وہ یہ کہے تم مجھے پہناو یہ دیکھیں بے غرص مرشد بے غرص بے غرص حقیقی مرشد ہوتا ہی بے غرص ہے وہ آپ کو اپنے اللہ سے ملاتا ہے اور اس کے بعد بھی درمیان سے نکل جاتا ہے درمیان میں نہیں رہتا وہ جھڑتا نہیں فرمایا روزہ میں سرکشی سے مراد کیا ہے فرمایا یہ کہنا کہ میرے لئے فلان چیز بنا دو فلان چیز تیار کر دو کل میں نے روزہ رکھنا ہے یہ کہنا سرکشی ہے روزہ کے اندر روزہ کو برباد کر دیتی ہے اللہ کی نافرمانیوں میں سے نافرمانی ہے کہ یہ بنا دو یہ پکا دو میں نے کل روزہ رکھنا ہے کسی صحیح حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مجھے آپ بتا دیں کہ حضور کے گھر میں رمضان کے دنوں میں روزہ کھلتا کیسے تھا اور بند کیسے ہوتا تھا لائیں یہ مولوی بہت جھوٹ بولتے ہیں صحابہ نے کیا فلان نے کیا مجھے صحابہ سے بھائی ایسی معاملے میں کوئی غرص نہیں ہے صحابہ کا مسئلہ تب مانا جاتا ہے جب نبی علیہ وآلہ وسلم کا عصوہ کال فیل نبی کی خموشی نبی کا بولنا کچھ بھی نہ ہو تو پھر صحابہ کی باریاتی ہے پہلے نمبر پر صرف ایک ہی آدمی ہے اور وہ رہے گا اور تاثبے قیامت رہے گا اسی کا عصوہ سب کے لیے ہے جو اس کے پیچھے چلیں گے وہ بخش دیے جائیں گے جن صحابہ نے اس کی بات نہیں مانی وہ بھی نکل جائیں گے حضور پر نور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی کا رمضان تھا کیسے صحابہ کہنا بولو وہ چھوڑ دو نبی کا رمضان کہاں پہ نبی کا رمضان ڈھونڈو تو امام اہل سنت صحاب بن رہویہ وہ جو یہاں پہ جن کا کہتے ہیں کہ سینے پہ ہاتھ باننے کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا کول ہے کہ ہاتھ یہاں پہ بانے جائے تو ان سے پوچھو یہ جو بڑے بڑے اہل حدیث ہے اور یہ سارے امام صاحب بن رہویہ فرماتے ہیں صحابہ اکرام کے ہاں ان رنگہ رنگ خانوں کا رواج نہیں تھا جو اب ہمارے ہاں ہے وہ کب فوت ہوئے ہیں دو سو اٹھتیس عجری میں ڈائیسو سال بعد تب دیکھو کیسا محول تھا کہ انہوں نے کہا کہ جو اب ہمارے ہاں رواج غلط آ گیا اور امام اطابع جلیل تھا سن بصری جن کا پہلا کول سنایا وہ کیا تھا ایک سو داسی جریف وقت بدل اسی وقت ہی نبی علیہ السلام کے بعد مدینہ بدل گیا ہر شہ بدل گئی صحابی گھار آئے انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں میں پاتا سوائے نماز کے کہ وہ رہ گئے یہ باقی ہر شہ مدینہ میں بدل گئی انسانی نفس جب بدلنے پر آتا ہے نبی کا دین بدل کے رکھ دیتے ہیں یہ جو آپ کہتے ہیں میں بدت نہیں کرتا تو یہ کیا ہے جو آپ کام کرتے ہیں بدت اس چیز کا نام نہیں کہ عبادت کے لیے کوئی نہیں بدت یہ ہے کہ نبی کے طرز زندگی سے ہٹ کر کچھ ایسا اختیار کر لے کہ جو تمہیں اختیار کرنا بنتا نہیں تھا یہ بدت ہے تو بدت ہی تو تم بھی ہو شرک تو تم بھی کر رہے ہو جب شرک اور بدت کو مزید نکھاروگے تو اس کے اندر سے کیا نکھلے گا یہ ہے امت جس امت میں اتنا کھا لینا ہے اس کو رمضان شریف میں ناکس فہم جہلیت ہی ملے گا کامل فہم جہلیت اور دوسری بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ ہے کہ فہم جہلیت ناکس تھا پھر دوسرا مرض بھی لگ گیا جب دین کی طرف آیا تو ناکس فہم دین لے لیا دین بھی پورا نہیں لیا مطلق کا لیا مزے کا لیا جو خواہشات کو پورا کرے وہ لیا جس پہ کام کرنا آسان سان ہو وہ لیا اپنے لیے رائتیں لے لی فتوے لے لیے وہ انہا بھی سخت نہیں انہا بھی سخت نہیں کیا پہلے پورے کفر کو نہ سمجھا اور پھر کہ جس سے بچنا تھا کہ بھائی یہ ساری وہ چیزیں جس سے نبی نے کہا بچنا ہے اس کو اختیار نہیں کرنا اچھا یہ تو وہ ہوگا ہے جس کو چھوڑنا ہے اب اس کو اختیار کرنا ہے تو اختیار جس کو کیا اس کو بھی کامل نہ کیا اس کو بھی کبھی کوئی کبھی کوئی کبھی ڈاکٹر اسرار کو کبھی محمد علی مرزا کبھی کاشف علی کبھی مولانا عساق صاحب کبھی تارک جمیل کبھی رنگ رنگ کے زیکے رنگ رنگ کی ورائٹیاں آدھا ہو گیا پاگل پاگل لڑکے میرے پاس آ جاتے مجھے سنتے ہی پتا چل جاتا ہے کہ یہ سوال سوشل میڈیا کو دیکھ کر اس کے ذہن میں آیا یا یہ سوال اس نے خوب تدبر کر کے دین کا مطالعہ کیا تھا اس کے دوران آیا آپ کیا سمجھتے ہیں ہم احباق ہیں اللہ کے دین پر ہمارے پاس آیا تو ہم سوال کی نویت نہیں سمجھ لیتے ہمیں لڑکے کی ادھر سے وہ پوچھتا ہے اور ادھر سے ہمیں ٹون اس کی سمجھ اور ادھر سے ہمیں اس کی پوری شخصیت سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ گندا صرف لزل لینے کے لیے یہاں پر آیا اور کام کچھ نہیں سوال اور جواب کرے گا بیٹھا اور کچھ نہیں بڑے بڑے متقی لڑکے میرے پاس آتے ہیں اور جی استاد جی یہ اللہ کی کتاب کے ساتھ آپ نے کیا تو دین کا پورا علم ہی نہ لینا جس طرح ایک مسئلہ بڑا مشہور ہے میں آپ کو اس کے بارے میں سمجھا دیتا ہوں سارے مولویوں نے برباد کر کے رہ دیا شیعہ کا تو خیر دماغ اخراب ہو گیا وہ تو ہوئی پاگل بہلکل روزہ رکھنے میں شیعہ پاگل ہو چکے ہیں ہمیں تو ایسے کہتے ہیں کہ آپ کو تراوی نہیں آتی آج کل حسن اللہ یاری بناتا ہے اوہ جی تراویین کے نبی نے تین دن پڑھی اوہ کر لیں گے تمہارا علاج بھی ہماری تراویین چھوڑو وہ جو گھوڑے نکال کے پشاپ پیتے ہیں اس کا بتاؤ کیا کرنا ہے ہمارا تم ساری بات بات میں تمہیں بتائیں گے قرآن ہی پڑھتے ہیں نا کر لیں گے ہم بھی ہمارے استاجی منع کرتے ہیں ٹھیک ہے لیکن یہ کوئی طریقہ تانے کے طور پر آپ ہمیں بات سمجھاتے ہیں تو اپنا بھی آپ آپ دیکھ لو نا ایک چھوٹا مسئلہ ننہ سمجھ نہیں آتا آپ کے دماغ میں نہیں داخل ہو نا مجھے پتہ نہیں ہو نا لیکن جس کے دل میں خوف ہوتا اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے جس کو پتہ میں نے میں نے سنا اور اس کے بعد بچپن سے آج تک اس میں کبھی میں نے الحمدللہ کوئی کتا ہی نہیں کی اللہ معاف کر دے اگر کوئی ہوئی کتا ہی تو اس میں صدی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں دو ازانیں ہوتی تھی ایک فجر اور ایک فجر سے پانچ منٹ پہلے فجر دو ازانیں ہوتی تھی آپ اس کو تحجد کی ازان آج کے دور میں کہہ لیتے ہیں یہ جو اب ایک گھنٹہ پہلے یہ کوئی جائز ازان نہیں ازانیں دو تھی نبی علیہ السلام کے دور میں فجر کی ایک فجر صبح قاذب اور ایک صبح صادق سچی صبح صبح اور جوٹی صبح دو صبح ہوتی تھی تو شروع میں اس طرح کر کے جب دو اس طرح کر کے لگ ہوتا ہے نا پوپ ہوتی ہے اس طرح سے کر کے فجر جب رات کی سیاہی اس طرح سے پوٹی تو درمیان سے ایک روشنی سے نکلتی صبح قاذب جب پھر اس طرح سے نکلتی ہے تو یہ کیا ہو جاتی ہے یہ ہو جاتی ہے سب صادق تو کرتے کیا فرمایا یہ تھا کہ جب پوپ ہوتے قاذب ہو تو اسی وقت منار پر سارے لوگوں کو یہ بات ہو کہ فجر کا وقت اب قریب آتا جا رہا ہے صحیح صادق فجر کا اور سارے بندے جلدی جلدی اپنی کلوزنگ کر لیں جو کہ روزہ رکھ رہا ہے وہ بھی جو کہ نفل پاڑا ہے وہ سلام پھیر دے سارے بندے ختم کریں آپ سہری کی ایکٹیوٹیز بان کیونکہ اب فجر ہونے والی ہے دیکھیں کیسی فجر ازان یہ کیسی ہے یہ فجر اور مغرب کی ازان سوئی کے نکے پر ہونی چاہیے اتنا ساتھ بھی سیکنڈ ادھر نہیں منا چاہیے یہ نہ ادھر ہوتے بیٹھا ہو میں نے دیئے ہیں میں نے پتہ نہیں کتنے سالوں ازانے دیئے ہیں مولانا صاحب دلاتے تھے تو مجھے کہتے ہیں سوئی دا نکہ دیکھ کے کاشف ازان دے تو آنکھ ہوتی تھی اوپر اور میں اس کے ایک سیکنڈ بھی سپیکر پہلے چلا بس ساتھ ہی ادھر ہوا سیکنڈ ازان ازان کے فضائل کیا ہیں پھر مجھے بتائیں ازان کے کلمات کیا ہیں پھر مجھے مسائل اس کے بتائیں انہوں نے پہلے مجھے سارے سکھائے پھر اس کے بعد چھٹی جماعت کا ہے جو مسئلہ ازان کا مجھ سے آپ نے پوچھنا پوچھنے اس طرح نہیں کہ جا کے مکہ مدینہ ہیلو میں تھے کھڑا ہے ہن دسوہ تیرے شیطان ہے چھو بڑی دن میں کیی کرا جب پھی پا تو بڑی شتان تھی اونار تیرشتان شیطان حظیم مکہ مدینہ تم لوگ تو گھومنے جاتے ہو ہاں یہ کوئی اس طرح سے ہے فراد لگاتے ہیں میں بڑا ہو گیا ہوں تو میں بھول جاتا ہوں میں نے کہا تو بھول جاتے کر کے عمرہ واپس آ جاؤ فراد نہ لگاؤں سیکھتے نہیں تم لوگ پیسے تو بھولتے نہیں پاسپورٹ بھولتے نہیں ساتھ ریال لے کے جاتے وہ بھولتے نہیں ہوتل میں ڈیلی کھانے کھاتے وہ تو آپ بھولتے نہیں جب آیا دین کا مسئلہ پھر آپ کا حفظہ خراب ہو جاتا ہے نکارہ ہو جاتا ہے تو سوئی کے نکے پر ازان تو جب وہ ازان ختم ہوتی تھی وہ ازان دیتے تھے حضرت بلال اور دوسری ازان کیا ہوتی تھی فجر کی اچھل ازان وہ دیتے تھے حضرت عبداللہ ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبینا صاحب اب ہوتا کیا تھا یہ ازان دے کے اتر رہا ہے دوسرا صاحبی ازان دینے کے لئے چڑھ پڑتا ہے بس وہ ازان ہو جاتی تو نبی علیہ السلام نے مسئلے میں بتایا لوگ اس وقت کیا کرتے تھے پہلی ازان پہ اپنا روزہ بند کر دیتے تھے جلدی سے پیالہ رکھ دیتے تھے جو کھاتے تھے وہ نکال دیتے تھے لوگ کو ٹریننگ دی تھی حدیث کے اندر ہی ساری بات چھپی ہوئی ہے کہ حضور نے کیوں کہا جب پہلی ازان دی جائے تو کھاتے رہا کرو اس کا مطلب لوگ کھاتنا بند کر دیتے تھے نا قرآن مجید نہیں سمجھا بڑے بڑے مولانے مولوی شیخ مسئلہ بتاتے ہیں دماغ اُلٹا ہو حافظ بیر علی زہیقہ بھی ہو گیا میں نے اس کا بھی پڑھا کچھ نہیں اس کو آیا یہ مولانا پہ الزام اس سے یہی لگایا تھا کہ مسئلہ نہیں پتا پتا خود نہیں تھا اللہ سے مروں کو جلد دے اللہ کے بندے پھر فرمایا جب دے بلال ازان تو کھاتے رہا کرو اور جب دے تمہارے پیچھے عبداللہ ابن مکتوم ازان تو پھر تم پیالہ ہاتھ سے چھوڑو لو جی بندے اسی روایت کو لے کے جب ازان دے تو کھاتے رہا کرو اس کو لے کے ازان ہو رہی ہوتی ہے اور سارے بندے روٹی کھا رہے ہوتی ہے کہتے ہیں حج ازانہ ہو رہی ہیں میرے دادا جی کے پاس میں بیٹھا تو چائے کا کپ پینا تھا مجھے کہتے ہیں پی پول ہے حج ازانہ ہو رہی ہیں میں کہا بجی یہ حرام ہے یہ جائز نہیں آدمی کے اندر جان ہو تو کچھ کر لیتا ہے دوست ہے بلال وہ میرے پاس بیٹھتے ہیں روزے دو چارہ سے کھلے اس سے میں نے کہا نہیں بھی اب نہیں کھانا بس حکم ہو گیا اللہ کا نہیں کھائیں گی ہاتھ کا پیالہ بھی جو تھا وہاں پہ ہم نے نوالہ چھوڑ دیا دل چاہتا تھا کہ نوالہ موہ میں کھانا اندر موہ میں بھی گیا تو نکال دے اسی وقت نہیں کھانا اب نہیں کھانا حکم ہو گیا بادشاہ کا بان تو فرمایا بان سیکنڈ میں بان دے تو سیکنڈ میں ہی بان اس طرح پڑتی نفس کو لگا میں کہا ایک انچ بھی تم آگے نظر نہیں آنے چاہیے فرمایا ایک انچ بھی نظر نہیں آئے یہ بادشاہ فرمایا تم اس محاص کے انڈ تک نظر آنے چاہیے چاہے آخر دریا کیوں نہ ہو فرمایا شہن شاہ معظم آخری دریا کے دھنے پر پائیں گے آپ مجھے اللہ کہتا ہے یہ بندے جب آئیں گے سلامن قولم رب الرحیم تیرا فکر تم کو سلام کہتا ہے واہ پلے پلے شاباش میری بات مان کر آگئے ادھر پوری بجتیں شادی کی رسمیں جوتی جے ساتھیں چالیے میری سب کر گزو سب کچھ کہوں کڑپ کر دو تباہ کر دو برباد کر دو خدا کے دین کو خوشیوں کے نام پر پھر انہیں گروں کے اندر بربادیاں ہوتی میں نے دیکھی روتے ہوئے دیکھے سارے لوگ میرے اپنے گھر میں بیس کسی ایسے مومن کو رمضان جیے سکھاتا ہے کہ ایک سوطل بھی آگے نہیں جانا جب حکم ہو گیا بس یہ وہ واحد ٹریننگ ہے جو یہاں پر ہوتی بس یہ پورے رمضان پھر پورا سال چلتی یہ ٹریننگ جس مومن نے رمضان شریف کے اندر یہ ٹریننگیں لے لی وقت پہ نماز تحجد سیری افطاری یہ وہ سب نبی کی طرح کا کر لیا سب کچھ نبی کی طرح کر لیا انشاءاللہ رضی ظلمہ نے لکھا رسولہ نے لکھا اور زہاد نے لکھا اور رفعہ نے لکھا اور بڑے بڑے اللہ کے قریب ولیوں صرف صالحی نے لکھا کہ جس آدمی کا رمضان مرتب ہو گیا اللہ اس کی پوری زندگی مرتب کر دے گا اور جس نے رمضان شریف کو اللہ کو کہے کہ سارا سال میرے ساتھ کیا ہوا اللہ نے کہا تُو نے پورے رمضان میں ہماری حدوں کو باب نہیں لگایا ہمارے ساتھ عشق کیا رات کے پچھلے پہل میں نیت تجھ کو آتی تھی پر تُو اٹھا اور تُو نے کیارہ رکھتے نبی کی اقتدامیں پڑی دو دو کر کے تُو نے دس پڑی اور پھر ایک اکیلا وطر جب تُو وطر کے لیے کھڑا ہوا پھر تُو نے اللہ کو پکارا سونس اللہ کے اجواب کہ بندہ میں مجود ہوں جو تُو نے مانگا وہ بھی دیا جو سوال کیا وہ بھی دیا اور جو تیری چاہتے تھی وہ بھی ہم نے دیا دے دیا تجھ کو مقفرت کا پروانہ جانے جا تجھ کو دے دیا مقفرت کا پروانہ یہ ہو رہا ہے یہ آدھی رات کے پچھلے پہل میں جب بادشاہ سلامت سے تحجید رائے کہیں ہو جائیں گی اللہ نے کہا کیا جاہل اور عالم برابر ہو جائیں گے کیا اندہ اور آنکھوں برابر ہو سکتا قرآن میں سوال اٹھائے اللہ نے دو یہ برابر ہو جائیں گے یہ برابر اللہ کے نزید وہ جو رات کے پچھلے پہل میں تحجید کے لئے اٹھا اور اپنے رب کو راضی کر لیا اور نید آ رہی تھی نفس زوروں پر تھا اور رات کو اسے افتاری برپور نہیں کی اس وائے سے نہیں کی کہ صبح تحجید کے وقت مجھ سے اٹھا نہیں جانا اور کسی دوست سے ملنے کے لئے نہیں گیا اور اس سے کہا کہ اگر میں چلا گیا تو رات لیٹ ہو جاؤں گا اور پھر اس کے بعد تحجید پڑھن گا تحجید میں وہ رہت نشاد نشاک نہیں ہونا ہشاش مشاش لینا نید چڑھی ہوئی ہونی ہے تو میں نے اپنی تحجید کو خوبصورت نشاک والی اور رہت والی اور خوبصورت ہشاش مشاش بنانی ہے اس لئے دوست سے آج ملنا نہیں ہے افتاری کرنے جانی نہیں کسی محفل میں جانا نہیں کسی میٹنگ میں جانا نہیں سب سے تلق توڑ لیا سب سے ناتا توڑ لیا ایک اللہ سے جھوڑ لیا اسی کے لئے یہ مہینہ چلے گا ہاں تو کیا برابر ہو جائیں گے وہ جس نے زور آوری سے تحجید پڑی اور جس کی تحجید میں اس کا آواصیاں آ رہی تھے اور جماعیاں آ رہی تھے وہ گڑائیاں لے رہا تھا اور کبھی کبھی بار بار پانی پہ موں پہ چیٹے مارا تھا یہ اور وہ برابر ہو جائیں گے یہ وہ برابر ہو جائیں گے نہیں ایسا نہیں ہو سکتا فرمایا ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں برابر ہو جائیں ایک اٹھا پھر رات کو سویا صبح اٹھا نہایا کپڑے بدلے خوشبو لگائی تحجید کا لباس لگ رکھا وہ تاکیمتی لباس نکال کر پہنا اپنے ہاں پیٹ ننگے دو تیاں باندھی ہوئی ہاں جی بال بکھرے ہوئے ہال ہال مچی ہوئی موٹے موٹے پیٹ لے کے ہاں جی آنکھیں باندھ ہوئے تحجیدیں پڑھیں ہیں موپے یہ تحجید ہے یہ تحجید ہے اٹھا ناکس مال تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہی نہیں ہے اس کو تو نہ زکاة میں نہ صدقے نہ عبادات نہ حج میں ناکس تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے کامل مکمل خوبصورت مچ بیوٹیفل ناکس انسان کو بھی پسند نہیں ہے میں بس اتنے کہہ دوں نا کہ یہ آپ کو یہ اس کا کاردر اس ٹیبل کا ٹھوٹا ہوا ہے یہ آپ کو منجا گا ایک ہزار پے میں اور یہ جو پورا ہے یہ آپ کو ملے گا پندرہ سو روپے میں بس اس کا ناکس ہے آپ یہ لے جائیں اگر آپ میں نفاصت نظافت اور ذہانت اور خوبصورتی کو چاہنے کا مادہ ہوا اور آپ حسن کے پرستار ہوئے اور حسین چیزیں پسند کرتے اور خوبصورتی کو پسند کرتے تو پانچ سو زیادہ دے کے آپ یہ مال اٹھائیں گے یہ نہیں اٹھائیں گے یہ نہیں اٹھائیں گے بندہ ہو کے نقص پسند نہ کرے تو جو ہوئی شہنشاہ جو ہوئی بادشاہ ہو ہو آپ کس اللہ کو پیار کرتے ہیں مجھے بتائیں نہ اللہ نے کہا کتنے بدبخت ہیں یہ مشرق کہ جب یہ اللہ کے ہاں نہ اولاد ہے نہ بیٹے نہ بیٹیاں مگر یہ بیٹیوں کو اپنے لیے کرتے ہیں نہ پسند اور اپنے لیے اور کیا کرتے ہیں اپنے لیے بیٹے پسند کرتے ہیں پر جب باری آتی ہیں اللہ کی تو کہتے ہیں یہ جو فرشتے ہیں یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اللہ نے کہا بڑا بڑا ہوا تیرا اپنے لیے تُنہیں بیٹے پسند کی اور اللہ کے لیے بیٹیاں شرق بھی کرنا تھے کوئی رانگڈان کا کرتا بغیرہ کوئی رانگڈان کا شرق ہوتا ہے یہ شرق ہوتا ہے کوئی پتا چلے بندے میں شرق کیا ہے کوئی طاقتور شرق کرتا میں تجھے کہتا ہوں بندے میں ٹکا کے شرق کیا کوئی بندہ خسروں والا تھے ہجروں والا تھے بغیرتوں والا تُنہیں بے یاؤں والا تُنہیں شرق کیا تو بھی شرم نہ آئی جو اللہ شرق کے بارے میں یہ کہے وہ اللہ جب اصلی عبادت مانگے گا تو وہ نقص والی مانگے گا اس کو تو مشرق کا شرق پسند نہیں آیا اس کو تو مشرق مومن کا ناقص مال اٹھا لے گا اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہونا یہ بائی نہیں ہونا یہ آپ غفلت میں کر لیں اللہ اتنا بھی سخت نہیں ہے یہ حشر کی نہیں لگ پتا جائے گا پھر کس لیے پچاس ہزار برس کا دن بنایا پھر کیوں قرآن مجید میں کہا زمین و آسمان ہلا دوں گا یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا بربادی سمندروں میں آگ لگ جائے گی پھر کچھ بھی نہ کرتا آرام سے بیٹھے بٹھے رہتے سارے اللہ تعالیٰ اوپر سے آسمان سے آتا بٹن دباتا سارے لوگ کے جگہ جمع کرتا کہتا بھی سارے کٹھے ہو ساب دیو کیا یہ زمین خراب کر دینی آسمان یہ تو پھر کوئی مسئلہ بھی نہ ہوا یہ سوال کئی دفعہ میں نے اٹھایا کہ یہ قیامت کیوں اتار نہیں ہے اللہ نے کچھ سمجھائیں ہوا کیا لوگوں نے کرنا کیا ہے لوگوں نے کر کے ایسا لیا ہے جس پہ اتنا جلال آ جائے گا کہ شہنشاہ موظم نے فرمایا کہ دو دو ہاتھوں میں اللہ کی نبی نے فرمایا اس طرح ایک آدمی زمینی اور آسمان لے کے ٹھکڑا لے گا اور ان کو چکنا چور کر کے کہے گا غصے سے لیمان الملک اليوم اللہ الواحد القحار آج کس کی باکشاہ ہی ہے پھر خود ہی کہہ گا ایک بادشاہ کنٹرولر میں اللہ وحدہ اللہ شریک بتائے کچھ بولے کچھ کائنات میں کون ہے جو اس وقت میرا شریک تھا یہ نکالے سورہ ملک جا کے آپ کر کے رہے ہیں یہ کیسا آپ کون سا دین کا فہمہ ہم میرے کاشف علی کے حلق میں اتارنا چاہتے ہیں مجھے کون سا دین آپ سمجھانا چاہتے ہیں لائے تو صحیح حضرت ناسے آئے مجھے سمجھائیں مجھے وہ دلیل دیں وہ قرآن لائیں وہ حدیث لائیں جس سے میرا دل بے بھی تمہارے والا ایمان اور اسلام سما جائے تم نے جو جھوٹے تصورات اور جھوٹے یقین اور جھوٹے گمان اور جھوٹے خیال یہ پال رکھے ہیں یہ حرشت کے لئے حشر کے لئے نہیں ماننا تم مان لوگے بھی تو اللہ بھی مانے گا آج کہتا ہوں تو مان جاؤ میں کہتا ہوں آج میں کہتا ہوں چودہ مارچ کو پندرہ مارچ کو میں کہہ رہا ہوں مان جاؤ اس مرکزہ دین الخالص میں کہہ رہا ہوں مان جاؤ پھر میں تو ہوں وہ آدمی جو صرف اللہ کے ازائم بتا رہا ہے جب ازائم پورے کرنے والا خود خدا آ جائے گا پھر آپ کیا کریں گے دین کا ناقص فہم دین اور ناقص فہم جہلیت دو چیزیں اس امت کو برباد کر کے رہ گئیں ہاں جی ہو جی کفار نے اپنے ملک بنا لیا فلانہ کر لیا اللہ نے کہا تیرے نبی میں کون سی ایسی کمی تھی جو تب کو کافروں کے ملک اچھے لکھنے لگے جا کے تم نے ان کافروں کے ملکوں میں نیشنلٹیاں لے لی اللہ نے فرمایا نیشنلٹی رکھ لے گا قیامت کے دن اس طرح ایک طرف اور بندہ بیٹھا ہوگا اللہ کی بارگاہ میں کانڈا ہے جبریل لے تھا پاسپورٹ آ جائے گا پاسپورٹ فرمایا یہ تیرا پاسپورٹ کس ملک کی تُو نے لی تھی انگلینڈ کی امریکہ کی نیشنلٹی رکھ لی تھی کیوں وجہ دار اسلام میں کون سی ایسی کمی تھی کون سی یاشی تجھ کو نہیں ملتی تھی پھر تُو نے اپنی اولاد کے تحفظ کے لیے مجھے کافی نہ جانا اور میں اللہ دی رہ گئے تھا بے یقینیں ادھر سے مجھے کہنا وعدہ الاشریک پہ یقین اور ادھر سے دوسرے ملکوں کی نیشنلٹی ہیں لے کے تُو سکون کرتا رہا آجا تجھے میں دیکھ لیتا ہوں تیرے اندر کے اشکرین آدمی کی رک رک سے اللہ نے شرک نکالنا ہے آپ نہ کہیں کہ اللہ پاک نے ایسے ہی کرنا ہے نا 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 جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو پکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے آئے خواب میں کہتے ہیں کہ جنید بغدادی تو حضرت عبدالقادر جلانی کے بھی اتنے بلاند سب سے اولیاء کے سب سے بڑے سید سردار ہیں اللہ نے پوچھ لیا نکالنا کہا اللہ نے کیا پوچھا انہوں نے کہا خواب میں آیا انہوں نے کہا خوش نہ پوچھا آتا رہا سب کے ضائع خیرات اللہ نے فرمایا شرک ریا شرک ریا دکھاوا 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 اٹھا کے کہتے ہیں میں تو ہو گیا خالی میں تو اللہ کی بارگاہ میں ہو گیا خالی میرے تو ہوش پوش اٹ گئے اب کیا ہوگا اللہ نے فرمایا ہاں اب بول تم لوگ کو بڑا نعاز ہے اپنی نیکیوں پر ہاں تو فرمایا اتنے میں فرشتے نے کہا اللہ نے اپنی رحمت کی نگاہ میری طرف کی اور میرے ہوا ہوایاں اڑی ہوئی ہوایاں اڑی ہوئی رحمت کی نگاہ ہوئی اللہ نے کہا فرشتے سے نکال اس کی وہ تحجد کی رکھتیں جو یہ بن دکھائے کسی کو رات کے پیچھلے پہر میں دو رکھتیں پڑا کرتا وہ نکال لی جائیں جب وہ دو رکھتیں سامنے آئیں تو چیک ہوئی پوری رکھت کہ رکھت میں یہ کیا کرتا سوچتا رہا یہ بھی چیک ہونا ہے خشو تھا خضو تھا پوری اللہ اکبر سے چلی السلام علیکم ورحمت اللہ پوری تحجد چیک کی گئی کہ پارے کچھ رہا تھا سوچ کچھ رہا تھا اس وقت انہوں سوچوں کے درمیان میں کچھ تھا کہتے ہیں سوری عمر کی تحجدوں میں سے صرف ایک تحجد دو رکھتوں والی دیکھ لی جو میں نے اللہ کی بارگاہ کے لیے پڑھی اس تحجد نے کہا اللہ کی بارگاہ میں میری جان چھوڑا دی اس نے جان چھوڑا ہاں ہم دنیا کے در کیا کرتے پھر تھے عزیزو اوہ ہماری تحجدیں کہاں گئے ہاں اور رات کو آپ کے رات آپ یہ نہ سمجھے میں بے خبر ہوں میں جتنا با خبر ہوتا ہوں شاید آپ بھی نہ ہوں میں تو نکل کے راتوں کو دیکھتا ہوں کہ یہ کیوں بند ہے جب تو آپ لوگوں نے پہلا روزہ کھولنا تھا اپنی بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے جی پہلا روزہ ہے جی بچیاں جی کھولنا ہے تو ویرانیاں ہو گئی سڑکوں پر رات میں نکلا ویرانیاں شہر تک ویران ہو گئے یہ اولاد کو خوش کرنا جی پہلا روزہ پتہ نہیں کہاں سے بنا لیے یہ پہلا روزہ ہاں جی سب ویرانیاں ہو گئی لے دو دن نہیں گزرے جا کر سڑکوں کے اوپر ویسے پھر رہے ہیں لوگ اللہ کو راضی کرنا تو کسی نے سوچا بھی رات کو ہم اس لئے دکان جلدی بند کریں گے کہ صبح تحجد پڑھنی میں نے اپنے اللہ کو راضی کرنا ہے میں نے رمضان شریف میں ٹی وی نہیں دیکھنا بند کر دیا بیگم سو جاؤ عشاء ہو گئی سات مجھے آٹھ مجھے سوئے آپ بس اللہ کو یاد کریں صبح کس کی آنکھ نہیں کلتی بہترین طریقے سے مجھے بتایا جو بندہ کہتا ہے میری آنکھ نہیں کلتی اور رات کے اللہ کو کہتا ہے یا علاہی صبح اٹھ کے بندہ تیری بارگاہ میں کھڑا ہونا چاہتا ہے میں بہت پریشان ہوں ڈپریشن میں رہتا ہوں میری حالت ٹھیک نہیں رہتی میں اب صحیح نہیں ہوں میں صبح تُس سے باتیں کرنا چاہتا ہوں میری دو چار گھنٹوں میں پوری ایسی کر دے کہ میں تیرے سامنے کھڑا ہو جاؤں اور اپنا مدہ اور اپنا اپنا دعویٰ اور اپنی باتیں تجھے بتا سکوں اپنے مسائل تجھ سے تجھ سے میں حل کروا سکوں یا اللہ مجھے ایسا کلی صبح اٹھا دے نہ صبح اٹھائے بادشاہ تو مجھے کہیں کام آپ کے مسئلے آپ کے صرف نشانہ کیا ہو کافر کی آنکھ بھی تحجد کے وقت ایک دفعہ کلتی ہے جائیں پشاب کرنے کے بہانے اٹھے یا بندہ ایک دفعہ پشاب کو حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو پشاب آئے سپیشل کہ بندے کو پشاب آنا چاہیے رات کو اس بہانے اٹھے تو اس وقت اللہ کو یاد کر لیں نشہ نہ کیا ہو جائے چیلنج ہے میرا جا کے آپ چیک کرنے کی سی کہ بندے نے رات شراب کوئی سگرٹ کوئی چرس کوئی ایسی شہد رات کو اس نے پی ہو جس سے نشہ آ جائے اور یہ سویا رہ جائے کیونکہ اس نے وہ اپنے دماغ کو خود بند کیا عام بندہ سوئے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور اٹھاتے اس کو اٹھاتے اٹھ بندہ میں رب آیا کھڑا ہوں تیرے دروازے پر اللہ دروازے پر آ جائے اور آپ پھر بعد میں کہیں یا اللہ تو گوا کیوں بھی کھول اللہ فرمائے میں آیا تھا سویرے تحجد کے وقت تیرے دروازے پر تُو نے بند رکھا تھا اب بھائی میرے جان میں نہیں میرا وہ وقت نہیں ہے خاص وقت وہی ہے اس میں جس میں بننے کو جلدی نہیں بندے نہیں تو نبی علیہ السلام نے جب تک آپ اور ناقص فہم دین اور ناقص فہم جہلیت کا علاج آپ کیا تھا مختصر آپ کیا کریں بہت اتنی لمبی ہو جاتی ہے کیا کروں لوگ کہتے ہیں کاشف جی کے جمعے اللہ کے بندے میرے جمعے تو حشر کے دن جب مول پڑے گا تول ہوگا گھنے جائیں گے وزن میں جب نکلیں گے اور انہوں بھی جمعے پڑھائے ہوں گے ہمارے بھی دعویٰ کرتا ہوں بار بار کہوں گے کاشف نے آٹھ گھنٹے کا جمعہ کو بھی پڑھایا ہاں ان دو کا علاج امت کے پاس تھا اور امت نے دو چیزیں یہ ناقص فہم دین اور ناقص فہم جہلیت اس کا علاج ایک ہی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے علاج کے لیے پھر اپنے نبی علیہ السلام کو خود پہلے وہ اللہ تعالیٰ نے بیٹھ کر پورا پلان کیا کہ کیا کرنا کیا امتیں غرق ہوگے کہ قرآن مجید میں آتا ہے اللہ تعالیٰ نے کیوں سوکر کہ تیرے رب نے قرآن اتارا جب زمین پر اور تری خشکی پر فساد ہی فساد ہو گیا تھا اور ہوا تمہارے کرتوتوں کی ویسے بادشاہ نے پھر پلان کیا اس کی ترتیب ہوئی اللہ مریدن اللہ رادے بانتا ہے اللہ نے رادہ باندھا رادہ باندھنے کے لیے اللہ نے پھر چیزیں ایک اپنی جو کتاب جس کے اندر وہ اس کے پاس لوحے محفوظ ہیں لوحے کلم کے اندر سے پھر اپنے لیے اس امت کے لیے بہترین کلمیں چنے ان کلموں کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے کلموں کو باہر نکالا نکالنے کے بعد اللہ نے بلایا اس وقت سب سے بہترین سرونٹ اپنے نوکر کو جس جیسا نوکر پوری دنیا میں اس نے ابھی تک پیدا نہیں کیا بلایا جبریل جبریل آ گیا جبریل آ کر سکتا جو حکم میرے آقا بتائیے کیا آپ حکم دیتے ہیں فرمایا پکڑ ان چند آیات اور دس عرب فوجیوں کو آگے پیچھے لگا لیں گرد لگ گئی قرآن مجید آتا ہے کہ جب اتر رہا ہوتا ہے تو پھر فوج چڑتی سارے طرح ادھر بھی فوجی ادھر بھی فوجی کائنات بند سارے شیطان بند ابلیز کائنات کا بند کر کے جیل میں احتمام خاص کیا جائے کیونکہ شہنشاہ اب مخلوق سے مخاطب ہونے کے لئے تیار ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر با دبا ملائزہ ہوشیہ ہوش نہیں نظر بر قدم ہوش دھم بھ دھم فرمایا بچ جائے شہنشاہ معظم کا کلام کو ترے گا جبریل کہتا ہے تان تان صدرت المنتحہ پر گھنٹیاں بجی ادھر سے صدرت المنتحہ سے دوسرے چھٹے آسمان پر چھٹے سے پھر تیسرے چھٹے پہلے اور بادلوں کے فرشتوں کو حکم ہو گیا اور زمین ساری فرشتوں سے گھیر لی گئے آ گیا بس پھر جبریل لے کے اور پھر دیکھا ایک بندے کا انتخاب کیا وہ بیٹھا مکہ کے ایک گار کے اندر ہاں تدہ امت کے بارے میں سوچے بھی ہوگا کیا میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں ماں کنتو ماں تدری مل کتاب وال ایمان نبی تجھے پتہ ہی نہیں تھا وہ طرح پھر اس پاک پکیزہ جگہ پر جو مکہ سے دور بیرادلوں کے اندر تھی اجار بیا بان کسی جن پر اندے کا وہاں سے سایا نہ ہو وہ کہلہ وہاں پر بیٹھا رات کے پچھلے پہل میں سوچے کہ میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں آ گیا پھر جبریل حاضر ہو گا اس کے سامنے انسان کے اندر اور آ کر اس نے اپنا تعرف کر آیا اور خدا کا تجھے اللہ نے پیغمبر بنا لیا اللہ کہتا ہے زمین و آسمان کو ہلا دے نبی باہر نکل کے اور اس پہ قلب محمد پہ وہ کہے پڑ اکرہ نبی کہے مجھ سے پڑا نہیں جا رہا اتنا زور کا کلام تھا کہ حضور پڑھ نہ پائیں لوگوں کے ترجموں کا کیا کرنا ترجمہ مجھ سے سیکھیں اوہ اکرہ ممانہ بکاری مجھ سے پڑا نہیں جا رہا یہ کس قدر بول والا کلام ہے کس قدر بوجھ والا کلام ہے اس قدر بوجھ نبی پہ پڑھتا جائے پڑھتا جائے نبی علیہ السلام کے جسم بھرک پہ کم کامنا شروع ہو گیا جبرین نے حضور کو بڑے پیار سے اپنے ساتھ جسا ہے بچے کو معنوس کرنے کے لیے پیار کر کے قریب لگاتے تھے اُتھے کہا پیارے نبی پڑھ حضور نے کہا نہیں مجھ سے نہیں پڑا جاتا یہ بوجھ یہ ذمہ داری ہے میں محمد کی صرف اٹھا لوں گا اور لوگوں کی باری بات میں آنی ہے پہلے میری آجا نہیں ہے اللہ نے پوچھنا تیرے کلب پر اتارا تھا پہلے تو تو حساب دے وہ جو آیتیں سن کر نبی نے کہا جب سب کو لائیں گے پھر تجھ کو بھی لائیں گے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ رونا نبی کا اس دن کا رونا تھا پھر جبرین نے ایک تیسری دفعہ سینے سے لگایا نبی علیہ السلام کو پیار کیا حضور کے اندر روحانی طاقت جو تھی جبرین نے ٹرانسفر کی فوری طور پر کہ نبی کے دل کے اندر ٹرانسفر کیا جانا چاہیے وہ کلاب اسی وقت بٹن دوبایا نبی کے دل میں قرآن مجید اکرہ بس پھر نبی نے پڑا بیس میں ربک اللہ زی خالق اللہ بات ہی یہاں سے چلائی فرمایا بادشاہ محترم یہ کہتے ہیں کہ اپنے پاک نام سے اس رب کے نام سے جس نے تم کو خلق کیا بات ادھر سے چلائی کہ جو خلق خالق ہوتا ہے وہی مالک ہوتا ہے وہی رازق ہوتا ہے ایک رفض خلق کا لفظ بولا اور کوئی تحید اس کے اندر اللہ نے اسے بیٹھ لی ربک بول کر کہا جو تیری پرونش کرے گا اور جس نے خلق تنکو کیا وہی مالک ہے وہی رازق ہے وہی حاج تروا وہی داتا وہی گوث وہی دستگیر وہی قریب دواز وہی مشکل کشاہ اور کوئی نہیں اور کوئی نہیں ایک بادشاہ ہے فس جب پیشانیاں جھکیں تو اس کے سامنے جھکیں مصیبتیں پڑ جائیں تو اس کے سامنے گڑ گڑائیں جب آدمی کے اوپر حالات بگڑ جائیں تو منتیں اس کی کریں سماجتیں اس کی کریں ترلے اس کے لئے اس کے سامنے جھک جھک جائے اس کو راضی کرنے کی کوشش کریں نیاز مندیاں اس کے لئے اور پیار بھی اس کے لئے اور اس کا احکامات بھی اس کے لئے سر کو ادھر جھکائے کسی کے سامنے نہ جھکائے یہاں سے تو کلام چلا اللہ 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 یہ وہ کلام پہلے اوپر سے فیصلہ لوحے محفوظ سے نکالا کروان میں آتا اور یہ کتاب لوحے محفوظ لوحے محفوظ سے نکالا لوحے محفوظ سے نکال کر اپنی زبان سے ادا کیے آواز آئی جبریل کو جبریل نے اس کو سنا جبریل لے کے اس کو آیا آکھ اس نے نبی علیہ السلام کے پاک پاکیزہ کلب کے اوپر رکھنے کی کوشش کی نبی کے مجھ سے نہیں رکھا جا رہا اخیر اس نے نبی علیہ السلام کو سینے سے لگایا کلب میں رکھا کلب سے پھر نبی علیہ السلام کو حکمہ زبان مبارک سے جاری کرے حضور کی زبان جاری ہوئی نبی کی زبان سے جاری کیسے ہوتا جب کلب میں آتا سب سے پاک زبان کے اوپر پھر اللہ کا کلام جاری ہو اللہ نے کہا پہلا کلام پہلا کلام اور اللہ نے کہا یہ جو قرآن مجید ہے سب سے پہلے یہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے ایسے بننے کا انتخاب نہ کیا جائے جو پاک نہیں ہے پاک کے موں سے کیونکہ پاک کا کلام اترا ہے پاک ہی آگیا بس بس آگیا بھائی جان فرشتوں کی فوجے دائیں پائیں حضور گھر آگئے نبی علیہ السلام گھر آگئے آ کے نبی علیہ السلام کو کام پڑھے کام پڑھے شیعہ کو تو پتہ ہی نہیں ہے روایتوں کا مذاک اڑھاتے ہر گھدے کام نبی بوجھے ذمہ داری اور احساس کام پہ اللہ 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 آ خدیجہ کو بات سنائی خدیجہ میرے ساتھ تو یہ ہو گئی اللہ تو مجھے نبی بنا دیا یہ میرے دیکھ تو صحیح بوجھ کون تھا میرے اوپر آ گیا حچر کے دن پیش ہونا ہے اللہ نے کہا پل سرات ہوں گے سارے کھڑے ہوں گے یہ ہوگا وہ ہوگا خدیجہ ہوگا کیا اللہ اللہ وہ تو خدیجہ تھے اسی وقت کا پیارے نبی اور آپ تو پیارے ہیں دنیا بات سنے گی آپ کی آپ نے بڑے بڑے لوگ کے ساتھ میکیاں کمائی ہیں آپ کا نہیں سننا تو کس نے سننا ہے آہ ابو بکر حاضر ہوا حضور نے اس کے سامنے کلام پڑھ دیا ابو بکر نے کہا آہ آپ اللہ کے نبی ہیں وہ علی بولا دس سال کا علی آپ ہیں زید تھا نبی پاک کا پندرہ سولہ غلام وہ تھا دو تین بیٹیاں تھیں سب قرآن بجید سن لیا اللہ کے بندو آپ یہ ممولی سمجھتے ہیں وہ لے کے ورکہ بھی نوفل کے پاس چلے گی اس کو بھی سنایا وہ بھی متلاشی تھا اس وقت دین کا بچارہ پریشان اس کو پتا کوئی نہ چلے وہ تو عراض ضبور جیل پڑا کریں اس کو جات سنایا اسے سنتے ہی کہا یہ تو وہی کلام ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا یہ اس جیسا ملتا جیبتا امام وہ بھی لے آئے اور اسے نبی کو کہہ دیا نبی قرآن سنانے کی پاداش میں تجھ کو تیری قوم اس مکہ سے نکال دے جیسے سب نبیوں کو نکال دیا حضور نے کہا میری قوم مجھ جیسے صادق اور امین کو جسے بلائی چاہی ساری زندگی ان کی میرے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں کلام پاک جو میں ان کو سناوں اور یہ مجھے قرآن سنانے پر نکال دیں گے ہاں ہاں آج بھی جو حق قرآن کا سنایا گا نبی کی طرح نکال دیں گے آج بھی جو حق قرآن کا سنایا گا نبی کی طرح نکال دیں گے اس پر توہین رسالت کے فتوے جاری ہوں گے اس پر کبھی ختم دعوت کے خلاف باتیں ہوں گی آج بھی جو قرآن سنائے گا جو ان کو پتے سنائے گا جو ان کو چھوٹ سنائے گا جو ان کی محفلیں جو ان کے ختم خاج گان دلائے گا یہ اس کو سنیں گے اس کو چومیں گے اس کو چاٹیں گے اس کے پیچھے چلیں گے اس کی پیروی کریں گے اس پر دولت انشاور کریں گے پھول اس کے اوپر ٹھنکیں گے جو قرآن سنائے گا اس کے پیچھے نہیں جائیں گے قرآن سنائے گا اس کے پیچھے امت نہیں جائے گی یہ رنڈیاں اور کنجریوں کے جو محفلیں موسیقی کی بنتیاں اور پہنی کی رسمیں ہوتی ہیں اس پر بند، تھند، سج، سعور کے اپنی بیویوں کو لے کر جائیں گے اور خود بھی جائیں گے لے کر جائیں گے اور خود بھی جائیں گے اور سب جتنی ہیں ان کو لے کر جائیں گے جب قرآن سنایا جائے گا اس مدرسے اور مسجد میں یہ تدہ و ہاتھ لٹکاتے ہوئے جائیں گے شادیوں پہ آٹھ ہٹ دا سن دن پہلے ان کی بیویاں ان کو مجبور کر کے لے کے جاتی ہیں کہ مہدی اور یہ ساری چیزیں آپ اس کے اندر کریں یہ اتنے تک ہو نہیں سکتا اس لیے شریعت اسلامی ہے ان چیزوں کو نہیں مانتی شریعت کہتی ہے کہ آدمی جب تک ناقص فہم دین کو ختم کرنے کے لیے ناقص فہم جہلیت کو ختم کرنے کے لیے قرآن مجید کی طرف آپ نہیں آئیں گے اور اس رمضان میں نہیں آئیں گے اور ترجمہ تفسیر اس کی نہیں پڑھیں گے نہیں کوئی قرآن مجید کے ترجمہ کے ساتھ چلے گا وہ ناقص فہم دین بھی اس کے پاس رہے گا کامل فہم دین نہیں لے سکتا اور ناقص جو چیزیں ہیں وہ کسی صورت میں جہلیت کی چیزیں نہیں لے سکتا تو قرآن مجید کو اپنے لیے یہ آپ اپنے لیے جب تک اس کا ناقص فہم دین اور ناقص آپ کے پاس جہلیت کا علم ہے تو یہ قرآن دور کر سکتا ہے اس ناقص کو تو قرآن مجید کی طرف آئیں اس لیلوں کے اندر جو چیزیں آپ کو رکاوٹ بنتی ہیں وہ رکاوٹ ختم کریں یہ افطاریاں یہ سہریاں یہ جا جا کے مولویوں کے کلام سنیں یہ تراویاں یہ نتنی تلاوتیں آج کار بڑی شیر ہوتی ہیں یہ اس کی سنو بہت رو رہا ہے اس کی سنو بہت رو رہا ہے میں یہ دیکھتا ہوں کہ کیا فائدہ ہوگا اس کا تھوڑا سا قرآن سننے کے بعد آپ تو سمجھیں اس کو رولے سے کیا ہوتا ہے اتنی دیر سے امت رو رہی ہے غزہ میں کیا ہوتا ہے تیس ہزار لوگ بچے مار دئیے گئے کوئی ہوا پھر کچھ بھی نہیں ہوا غزہ کا کسی کو غم نہیں وہ بچارے روزی کیسے روٹی سہری کرتے کیسے اپنی افطاری کرتے کسی کو کوئی غم نہیں اگر امت کے اندر قرآن آج زندہ ہوتا آپ لوگ کھڑے نہ ہو جاتے ان کے لئے اپنے بچوں کی روٹی روزی کا آپ کو پتا ہے وہ جو وہاں پر تھنڈی باشوں کے اندر زمین پر تڑپ رہے ہیں اس کا نہیں پتا ان لوگوں کو سمجھ گئے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ آپ کو ایک سہمائے دین کا جس کے ذریعے سے آپ صحیح قرآن تک پہنچ سکے جا تک آپ قرآن تک نہیں پہنچیں گے اتنے دے تک آپ کو کوئی چیز حاصل نہیں ہونا